سوال کر سکتے ہیں میرے محترم علماء میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت اور برکت آپ سب پر ہو میں لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ ہموشی سے اس سیشن کو سنیں گے تو آپ کو بھی اس میں فائدہ ہوں گا اور مجھے بھی جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری درخواستے لوگوں سے الحمدللہ میں آپ کی محبت سے آپ کی محبت کو دیکھ کے چوک گیا یہاں کا نظارہ ماشاءاللہ بمبے کے سمیہ گراؤنڈ سے بھی بڑا ہے لوگ دنیا بھر میں کہتے تھے کہ بات کروں کیونکہ میرے تعلیم انگریزی میں ہوئی ہے تو ظاہر ہے کہ اس اردو یا ہندی سیشن میں میں گلتیاں کروں گا اسی لیے اس سیشن کے پہلے ہی میں آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ آپ میری گلتیوں کا نظر انداز کریں گے اور میرے سوال جواب کے پیغام پر توجہ دیں گے اکثر پہلے ایک تقریر ہوتی تھی اور اس کے بعد سوال جواب ہوتا تھا لیکن ہمیشہ جب بھی سوال جواب سیشن تقریباً ڈبل ہوتا تھا اور کل بھی تقریباً ایک گھنٹہ تھی اور سوال جواب دو گھنٹہ پھر بھی یہ دو گھنٹے میں لوگ اپنی پیاس نہ بجا سکے اور میں سب کو مطمئن نے کر پایا اسی لیے کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی دو یا تین دن کا جلسہ ہوتا ہے تو ایک دن خصوصاً صرف سوال جواب کے لئے دیا جاتا ہے اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کا سیشن صرف سوال جواب کا سیشن ہوں گا جس کا نام میں ڈاکٹر زاکر سے پوچھے اور انشاءاللہ اللہ سبانہ واللہ کی مدد سے میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے جو شبہ ہے اس کا جواب دوں اچھاک کو دور کروں جیسے کہ کارڈنر صاحب نے کہا تھا شیک نے کہا تھا کہ پہلے ہم سوال پوچھنے کا موقع دیں گے ہمارے گیر مسلمان بھائیوں کو کیونکہ وہ ہمارے گیسٹ آف آنر ہے ہمارے خصوصی مہمانیں اور ان کا حق مجھ سے سوال پوچھنے کا زیادہ ہے مسلمان بھائی تو ہمیشہ ملتے رہتے ہیں اسی لئے اس سیشن میں پہلا موقع دیا جائیں گا گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو اور ان کے سوالات ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ وقت ریا تو ہم مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو موقع دیں گے سوال پوچھنے کا میری درخواستے گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے مجھے لگتا ہے مسلمان بھائی رہی آفی آواز کر رہے ہیں آپ اگر اس سیشن کا لطف اٹھانا چاہتے ہیں تو میری درخواستے آپ سے کہ آپ خاموشی شانتی اور امن کے ساتھ اگر پروگرام سنیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو اور فائدہ ہوں گا اور مجھے بھی آپ کے سوالات کا جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری درخواست ہے کہ اگر آپ آواز نہ کرے سوال کا جواب دینے میں آسانی ہوں گی میری درخواست ہے گیر مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے کہ جو بھی آپ کا سوال ہے اسلام کے متعلق جو آپ کے ذہن میں تھا آج آیا یا کل آ چکا ہے یا اس کے پہلے جو بھی شک ہے اسلام کے بارے میں قرآن کے بارے میں بنا ججہ کا پوچھ سکتے عام طور پر مذہبی مجمع میں مذہبی تقریر کے بعد ایسے سوال جواب کے کھلے سیشن نہیں ہوتے آپ کوئی بھی سوال چاہے وہ اسلام کے متعلق ہو چاہے ہندوزم کے متعلق ہو چاہے حسائیت کے متعلق ہو چاہے یہودی کے متعلق ہو یا بودزم کے متعلق ہو آپ کوئی بھی سوال اسلام اور کمپائیٹیو ویلیجن کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ان سوالات کا جواب دوں اگر مائک کے پیچھے اگر قطار لگا سکے تو پھر ہم انشاءاللہ ایک کے بعد ان کے سوال کا جواب دیں گے اسے کے ذاتھ انشاءاللہ ہم پہلا سوال شروع کرتے ہیں apart myself amitawa batacharya I am basically from malda this is in west bengal and I am working in pharma industry I am having a question sir that actually I don't have any sort of idea about quran before 6 months and someone give me the that quran par i am having some interest after reading the quran بھائی کا سوال ہے کہ چھے مہنے پہلے انہیں اسلام کے مطالق کوئی علم نہیں تھا چھے مہنے پہلے انہیں قرآن مجید کا ترجمہ کسی جنوں سے پیش کیا اور چھے مہنے پہلے قرآن کا ترجمہ پڑھا اور کافی پرسند ہوا وہ پوچھنا چاہتے کہ کس طریقے سے وہ اور قرآن کے قریب آسکے اسلام کے قریب آسکے اور سمجھ سکے بھائی صاحب جو بھی چیز آپ قرآن میں پڑھے اس چیز کو آپ مانتے ہیں کہ حق ہے یہ سر اوبیسلی سر میں نے پڑھا ہوں لیکن پورا نہیں تین حدیث تک پڑھا ہوں تین جز تین بارے لسٹ البکارہ جو ہے سر دکاؤ بول کے وہ میں نے لسٹ پورا پڑھے ماشاءاللہ بھائی صاحب کہتے ہیں کہ سور بکرہ پڑھے جو ماشاءاللہ دو جو سے زیادہ ہے سور بکرہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا سورہ ہے ماشاءاللہ دو سو چھاسی اس میں آیتے ہیں اور دو سے زیادہ پا رہے ہیں اس میں الحمدللہ تو تقریباً آپ نے ون فیفٹینت قرآن یعنی سات فیصد قرآن تقریباً آپ پڑھ چکے ہاں سر میری درخواست ہے کہ یہ جو سور بکرہ آپ نے پڑھے پڑھنے کے دوران آپ کو اس کے اندر کچھ صحیح لگا غلط لگا یا کسا لگا نہیں سر جو سمجھ میں آیا وہ تو سب ہی صحیح لگا تو آپ کو پورے بکرہ میں کیا بات سمجھ میں نہیں آئی مطلب میرے کو لگتا ہے سر کہ میں نے جو پڑھا بس پڑھائی کچھ یاد مطلب کچھ میرے کو سمجھ میں آیا مطلب وان پرسنٹ میرے کو سمجھ میں آیا لیکن میں نے پڑھا پورا کوئی میرے کو ہیلپ بھی کیا بہت اچھا طرح سے ہیلپ کیا لیکن سر میرے کو لگ رہا ہے کہ میرے کو اور جاننا چاہیے مطلب آئی کین گو تھو دا کورا انداؤوٹ واشنگ ڈیٹ کورا بھائی صاحب کہہ رہے کہ وہ چاہتے اور قریب آیا انہیں پڑھا لیکن ون پرسنٹ ان کے نزدی کو سمجھے اور یاد رکھے بھائی صاحب قرآن مجید کو پورا سمجھنا تو کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا کہا پورے تدبر قرآن جس طرح سے کل میں نے کہا کہ ایک ہوتا تذکر قرآن ایک ہوتا تدبر قرآن آپ نے جب سور بقرا کیا تو سو فیصد سور بقرا کو تذکر قرآن کیا تذکر قرآن مطلب اس کا ترجمہ آپ نے پڑھا لیکن تدبر کرنا مشکل ہے جتنی بار زیادہ تدبر کریں گے اتنے بار آپ کو اور اچھا لگیں گا لیکن تذکر قرآن تقریباً سانس فیصد آپ نے پورا کیا سانس فیصد قرآن کا آپ نے پورا کیا اور جیسے پڑھتے رہیں گے جیسے معنی جانتے رہیں گے اس کے اوپر تدبر کریں گے اس کے اوپر سوچیں گے تو آپ پورا اچھا لگیں گا میں بھی نہیں کہہ سکتا ہوں اور آپ جانتے کہ ایک صحابہ تھے ابن عمر عدیلہ ون حضرت عمر کے بیٹے جو دوسرے خلیفات عدیلہ ون انہوں نے سور بقرا کے لئے صرف آٹھ سال لیا آٹھ سال سریف اور ان کے ذہن کھلتا تھا آپ تو صرف چھ مہنے سے شروع کیے آٹھ سال لیے تو یہ کہنا لیکن قرآن مجید کا پوائنٹ ون پرسنڈ بھی آپ کے ذہن میں گیا وہ کافی ہے سو فیصد جانا ضروری نہیں ہے پوائنٹ ون پرسنڈ بھی سور بقرا کا ذہن میں گیا الحمدللہ زندگی بدل جائیں گی آپ کی میری ترخواست ہے کہ پڑھنے کے بعد جو اہم اہم میسج ہے جو قرآن کا آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ خدا ایک ہے آپ مانتے کہ خدا کا کوئی اکس نہیں ہے نہیں آپ مانتے کہ خدا کا اکس نہیں ہے آپ مانتے کہ بد ethical things ہے ہیں آپ مانتے بد dadurch آپ جائے کیا جائے열 consig مورتی پوچھا غلط ہے ہندویزم میں 33 کروڑ گوڑ ہے لیکن 33 نام بھی نہیں بول سکتے نام تو 33 سے زیادہ ہے 33 سے زیادہ نام تو میں آپ کو بول سکتا ہوں ہندویزم کے گوڑ کے بارے میں جو لوگ کہتے ہیں لیکن جس طریقے سے قرآن میں لکھا ہے سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت 110 میں قولد اللہ عوض الرحمن آیا ماتدو فالوالاسمان حسنہ آپ اللہ کو رحمان سے بلاؤ یا اللہ سے بلاؤ اللہ سبحانہ وتعالی کے سب سے بہتری نام ہیں لیکن نام صحیح ہونا چاہیے it should not consider up a mental picture غلط سوچ آپ کے دماغ میں پیدا نہیں ہونا چاہیے اور جو نام بھگوان اللہ نے خود اپنے آپ کو دیے وہ نام سے پکرنا چاہیے تو اللہ کو دوسرے نام سے پکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن صحیح نام ہونا چاہیے ایسا نام نہیں جس سے اللہ کی بے حرمتی ہو yes sir it should be correct name تو اس طریقے سے قرآن مجید میں minimum 99 صفات ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے تو اسی طریقے سے وید جب آپ پڑھیں گے وید کے اندر بھی صفات ہے اس میں مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ بولنا کہ یہ بھگوان ہے وہ غلط ہے جیسا ہم نے کل آپ نے تقریب سنئے میری کل سوال جواب میں تھے آپ نہیں سی آپ وید جب پڑھتے ہیں وید میں لکھا ہے یجور وید چپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں نتسفتی معستی اس عشور اس بھگوان اس خدا کی کوئی پرتیمہ نہیں پرتیمہ ایک سنسکرٹ لفظ ہے جس کے معنی ہیں اکس پچر فوٹوگراف پینٹنگ آئیڈل سکلپچر سٹیچو تو لکھا ہے یجور وید میں نتسفتی معستی اس عشور اس بھگوان اس خدا کا کوئی اکس نہیں کوئی پچر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی فوٹوگراف نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں کوئی سکلپچر نہیں تو یہ آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ انہیں پوچھتا ہوں میں آپ مانتے ہیں کہ کوئی سٹیچو نہیں تو آپ مانتے ہیں کہ موریتی پوجہ غلط ہے کا صحیح ہے آپ 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 قرآن مجید پڑھنے کے بعد جب پڑھے آپ نے چھے مہنے سے اس کے بعد آپ یہ یقین کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے آپ مانتے آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی پیغمبر ہے آپ مانتے خدا ہے کہ آپ مانتے موریتی پوجہ غلط ہے اور آپ مانتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ مانتے تو یہ جو شرط ہے یہ دو شرط کہ ماننا اللہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معمود نہیں اور یہ ماننا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہے یہ بنیادی بات ہے اسلام میں اسلام میں داخل ہونے کے لئے بنیادی بات ہے اگر آپ اس کو مان لے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے بعد میں نماز زکاة پھر جو چارٹی دینا روزہ وہ سب بعد میں لیکن اگر یہ دو چیز کو آپ مانتے تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے جیسے کول میں آپ دھکلا لیتے بیسک بیسک بڑھتے بعد میں پھر آپ فرس سیکن دھرڈ فورد آگے بڑھتے تو اسلام میں داخل ہونے کے لئے یہ شرط ہے کہ آپ مانو کہ خدا ایک ہے اور اس خدا کے علاوہ کوئی معمود نہیں ہے اور آپ یہ مانو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے تو یہ اگر آپ دو چیز مانتے ہیں تو آپ اسلام میں داخل ہو سکتے تو آپ چاہتے اسلام میں داخل ہونا یا سر آلیڈی ہو چکا ہوں سر ہو چکے ماشاء اللہ چاہتے کے کلمہ پڑے سر آپ چاہتے کے کلمہ پڑے سر یس آپ چاہتے کلمہ پڑے جو میں نے کہا اردو میں کہا اگر عربی میں کہیں گے تو اسے کلمہ کہتا ہوں ترجمہ بھی کروں گا سر پرنانسیشن میں تھوڑا پروڑنی ہوگا ترجمہ مین سمجھ گیا کافی ہے پرنانسیشن گڑھ بڑھ ہو گئی تو اللہ محف کرے گا ترجمہ میں کڑھ بڑھنے ہونا چاہے مین دل میں ایمان ہے پرنانسیشن ضروری نہیں ہے مین چیز ہے بعد میں انشاءاللہ پرنانسیشن آ جائیں گا لیکن آپ کو مسلمان بننے کے لئے کوئی بھی ضرورتشتی کر رہا ہے کہ آپ دل سے بننا چاہتے ہیں نہیں سر ایسا تو بات نہیں ہے ایکچولی ایسا تو بات نہیں ہے قرآن ٹوٹرلی مطلب سر ایسا نا پورا حدیث میں کمپلیٹ کر لوں پوری حدیث تو میں نے بھی کپ لڑھنے کیا حدیث بہت ہے لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں سر آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں آپ پہ کوئی بھی دباؤ نہیں ایسا کوئی بھی پریشر نہیں سر کوئی بھی رشوت نہیں دے رہا ہے نا نو نو سر ایسا کچھ تو آپ دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا آپ اسے دور آئیے میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان بن چکے اور میں اللہ سمانہ تاہر سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو سب سے بہترین زندگی دنیا میں اور آخرت میں اور انشاءاللہ میری یہ درخواست ہے آپ سے کہ آپ قرآن مجھل کا ترجمہ پڑھئی ہے آپ سورے بکڑا پڑھ لیجے بھی آگے سورے عمران اور سورے نفا تیسرا چوتا پانچوا جوس پڑھتے جائیے انشاءاللہ جو سمجھ میں آتا ہوں سمجھے اگر کوئی مشکلات پیش آتے آپ بوچھ سکتے وہی سر میرے کو بہت ہیلپ کر رہا ہے سر اس لئے اس کے لئے میں سکسس ہوا ہوں اتنا تک گیا ہوں سر بکیڑا کل کے سر نیکسٹ کوران مطلب نیکس حدیث سٹارٹ کیا ہوں سر نیکسٹ جوس آپ کے حدیث نے جوس ہاں آپ کو کہنا چاہے جوس آپ نے بائی مستک آپ کے مجھ سے حدیث لکھلا جوز یا پارا پارا بولتے ہمارے ہندو سان میں پارا بولتے عرض زبان میں جوز بولتے تو دو ڈھائے پارے مکمل ہو چکے ماشاءاللہ آستے آستے انشاءاللہ آپ اگر پڑھیں گے جتنا سمجھ میں آتا ہے سمجھ لی جاگے پڑھئے پھر واپس سے شروع کر سکتے آپ اور کچھ بھی آپ کو اگر اور کوئی سوالات آتے ہیں تو انشاءاللہ آپ ایمیل سے پوچھ سکتے میرا ایمیل ہے ساکر ایٹ آئی آر ایف ڈاٹ نیٹ سب میں نے آپ کو فرین ریکوست سین بھی کیا تھا ادھر سے ایکسیٹ بھی ہو گیا آگے ہیں نا ماشاءاللہ کیونکہ ایمیل تقریبا ہزار سے زیادہ روز آتے کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں اس کے لئے محصر چاہتا ہوں کیونکہ demand is more than supply اور آپ پیچ ٹی وی دیکھ سکتے بھوچ سے شک جو آپ کے دماغ میں آتے ہیں انشاءاللہ پیچ ٹی وی کے تقریب دیکھتے ہیں انشاءاللہ کافی دور ہو جائیں گے خوب دانسلتہ کرشن انشاءاللہ گرچے بطھ ہے جماعت کی آس تینوں میں گرچے بطھ ہے جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم آزان لا الہ الا اللہ اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو پر مائک نمبر دو پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے میرا نام سکانتو چندر ہے میں مرسیدبات جیلا کا بیل لنگا سے آیا ہوں میرا سوال ہوا ہے اسلام اور راجنیتی میں کیا فرق ہے مجھے یہ جاننا ہے بائی صاحب میں جاننا چاہتا آپ کدھر کھڑے اتنا بڑا سلاب ہے انسانوں کا پورا سموندر ہے سیکنڈ مائک رفون کدھر ہے ماشاءاللہ ادھر سیکنڈ مائک رفون سیکنڈ مائک رفون ادھر ہے نا بائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ جاننا چاہتے اسلام اور راجنیتی میں فرق کیا ہے اسلام آتا ہے اللہ السلام سے اس کا معنی امن اور کوئی بھی انسان اگر اپنی زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کی مطابق بسر کرتا ہے اسے کہتے مسلم اسلام مطلب امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد راجنیتی ہے جسے کہتے ہیں انگریزی میں پولٹیکس پولٹیکس سے کس طریقے سے راج کو چلانا راجنیتی کس طریقے سے راج کو چلانا کس طریقے سے ملک کو چلانا دیش کو چلانا اسلام ایک مکمل دین ہے اسلام has the solution to all the problems of humanity اسلام مکمل دین ہے وہ صرف کچھ چیزوں کے بارے میں ذکر نہیں کرتا بلکہ مکمل دین ہے جو ایک انسان کو کس طریقے سے زندگی بسر کرنا چاہیے اس دنیا میں اس کے بارے میں ذکر کرتا ہے یہ پولٹیکس لفظ جو ہے آج کی تاریخ میں پولٹیکس اکثر گندہ ہو چکا ہے تو لوگ جب پولٹیکس بولتے تو لوگ سمجھتے یہ گندہ شبز ہے لیکن اسلام میں الحمدللہ کس طریقے سے دیش پہ حکومت کرنا اس کے بارے میں بھی ذکر ہے آج کی پولٹیکس اور اسلام میں زمین آسمان کا فرق ہے لیکن اسلام میں پولٹیکس ہے اسلام مانتا ہے خلافت میں ایک خلیفہ ہوتا ہے اور وہ خلیفہ جو ساری خلافت میں اوچھا درجہ لگتا ہے وہ ڈیسیشن لیتا ہے بیسٹ آن قرآن اینڈ صحیح حدیث تو قرآن جس طریقے سے ہر ملک کا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے آخری کانسٹیٹیوشن دنیا کا یہ قرآن قرآن is the world کانسٹیٹیوشن ساری دنیا کا کانسٹیٹیوشن قرآن ہے کس طریقے سے زندگی کو بسر کرنا چاہئے کیا چیز فرض ہے کیا چیز حرام ہے کیا چیز مبا ہے اس میں ساری ڈیٹیل ہے اور اس کی تو تشریح ہے کہ تفسیر آپ بولیں گے وہ ہے صحیح حدیث اللہ کے رسول کی صحیح حدیث جو اللہ کے رسول نے کہا جو صحیح حدیث ہے یہ دونوں کو لے کے اگر آپ ملک یا دنیا کو چلائیں گے تو یہ اسلام کے مطابق چلیں گے اور ہمیشہ انشاءاللہ دنیا میں امن رہیں گا افسوس کی بات ہے کہ آج دنیا میں ایک بھی ملک نہیں ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ سو فیصد قرآن اور صحیح حدیث پہ چل رہا ہے ایک وقت تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ان کے انتقال کے بعد پہلے چار خلفہ راشدین حضرت ابوبقر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی یہ دور سب سے سنیرہ دور تھا اور صحیح راجنیتی آپ جاننا چاہتے تو ان کو دیکھئے ان کے دور کو دیکھئے اللہ کے رسول اور پہلے چار خلفہ راشدین کے دور ان میں آپ کو سب سے بہترین مثال ملیں گی کس طریقے سے حکومت کرنا چاہئے یہ سب سے اچھی مثال ہے افسوس کی بات ہے کہ ہم مسلمان قرآن اور صحیح حدیث سے دور ہو گئے اسی لئے ہم پیچھے ہو گئے انشاءاللہ مسلمان جب قرآن اور صحیح حدیث کے قریب آئیں گے تو انشاءاللہ پھر سے وہ چاہی پہیں گے حب دانسل مائک نمبر ایک کی طرف مائک نمبر ایک پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے السلام علیکم علیکم سلام میرا نام ریوی سنکر رام ہے میں کلکتہ سے آیا ہوں اور سب سے پہلے آپ کو شکریہ دینا چاہتا ہوں آپ سے ملنے کا تمنہ بہت دنوں سے تھی کیونکہ میں نے پیسٹ بھی بہت لگاتار دیکھتا ہوں گھر پر آپ کا جو سبھہتا جو سشتہ چار میں نے جو دیکھا میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا اس لئے میں آپ سے امپریز ہو کہ یہاں پر آیا ہوں اور سر میرا سوال ہے کہ ایک دھارمی کی انسان کی پہچان اس کی لکشن ہندو مط کے انوصار جیسے دھرم کے دکش لکشن ہوتے دس ٹین دھیرتی چھما دم استے سوچ اندریہ نگرہ بودھی بیدیا ست اور سنتوش یہ دھرم کے دس لکشن ہے اگر کوئی بھی دھارمی کی انسان میں یہ لکشن پہ جاتے ہیں تو انسان دھارمی کی ہے میرا سوال ہے سر کہ اسلام کے انوصار اسلام دھرم کے انوصار ایک دھارمی کی انسان کا پہچان کیا ہے میں جاننا چاہتا ہوں بہت صاحب کا سوال ہے کہ اسلام کے نزدق ایک دھارمی کی انسان کی پہچان کیا ہے اسلام کے نزدق جو خدا بھگوان ایشور اللہ جو فرماتے ہیں جو کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ دھارمی کی اور اللہ騎لہ فرماتے ہیں کہ اتیاللہ اللہ اللہ کی بات مانو اور اللہ کے رسول کی بات مانو تو اگر آپ قرآن پہ عمل کریں گے اور قرآن کے سیئی عدیث پہ عمل کریں گے تو آپ دھارمک ہو گئے اس کے اندر کچھ چیز آپ دیکھے جائے تو اسلام کے اندر پانچ حصوں میں باٹی جا سکتی ہے ایک ہے فرض کمپلسری کرنا ہی چاہیے ہر مسلمان کو فرض آگیا دوسرے اور حرام جو غلط ہے آپ کرنا ہی نہیں چاہیے زندگی میں یہ دونوں اپوزٹ ہے اس کے درمین اور تین چیز ہے جو حلال کیٹگری میں حرام کے علاوہ سب چیز حلال ہو جاتی حلال میں چار کیٹگئے ایک ہے فرض جو کرنا چاہیے کمپلسری دوسرا ہے مصطف یا لوگ کہتے سننا اورنے کرے تو بہتر ہے آپ کو پلس پوائنٹ ملیں گے تیسرا ہے موبا اپشنل کرے تو بھی کوئی حرج نئے نہیں کرے تو بھی حرج نہیں چوتہ ہے مکرو اورنے نہیں کرے تو بہتر ہے اور پانچوہ جیسے میں نے کہا حرام تو ایک دھارمک انسان کوشش کرے گا کہ ہنڈرڈ فیصد سو فیصد کم از کم فرائز تو کرے اور حرام نہ کرے تو منیموم ریکوائیمنٹ ہے کہ وہ سو فیصد جو فرض ہے وہ کرے اور جو حرام ہے وہ کچھ بھی نہ کرے اور دھارمک بننا چاہیں گے تو جو مستعب ہے جو انکریجد ہے جو سنت ہے اس کے اوپر عمل کرے جتنا زیادہ عمل کریں گے ہتنا دھارمک ہوگا اور جتنے مقروح ہے جو چیز اوائیڈی بیل ہے ڈسکہ رجدے اس سے دور رہیں گا ان شورٹ اگر آپ قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کریں گے تو آپ اسلام میں دھارمک کہلائیں گے خوب دانسل کوششٹن بھائی صاحب آپ پیچ ٹی وی کتنے ساتھ سے دیکھ رہے ہیں سر پیچ ٹی وی تو پہلے دیکھا تھا میں نے چھے مہینہ پہلے اس کا بعد میں پھر بند ہو گیا تھا تو اس کے بعد میں نے چیلنج ایک دن رات کو میں آن کر رہا تھا تو چینل پھر ایک بڑھ پیچ ٹی بی آیا تھا تو میں نے لگاتار پیچ ٹی بی رات پونے دس بجے قریب آپ کا تقریر آتا تھے وہاں پر تو میں نے دیکھتے تھے اس کے بعد میں بھی وہ بند اپنے آپ بند ہو گیا بھائی صاحب آپ ماندے کے خودائک ہے جی سر ماندے خودائک ہے جی آپ ماندے خودا کوئی عقص ہے نہیں سر خودا کا عقص نہیں خودا کی کوئی مورتی ہے نہیں سر آپ ماندے مورتی پوجا غلط ہے جی سر آپ ماندے بدپرستی غلط ہے جی سر آپ ماندے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی سر آپ ماندے تو اس کا مطلب جو اسلام کی بیسک جی سر کل ہم پروگرام دیکھے تھے جس طرح آپ کلکی اتار کے بارے میں موڑنن کیے تھے جی ہاں تو ہم لوگ کلکی پوران ریگوید کلکی پوران میں ریگوید اور سب بک کے بارے میں آپ بتا رہے تھے کل تو میں بھی نہیں جانتا تھا یہ بارے میں تو ابھی آپ مانتے ہیں جی سر یہ خدا ایک ہے جی سر اور خدا کے علاوہ کسی کی بات دندے کرنا چاہیے نہیں کرنا اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی سر تو منیموم ریکوائیمنٹ ہے اسلام دھرم میں دھارمی کھونے کے لئے منیموم جی سر منیم پاسنگ مارک پاسنگ مارک یہ ہے جس پاس بعد میں اس کے بعد عمل جتنا کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تو آپ چاہتے ہیں کہ مسلم بنے جی سر آپ چاہتے ہیں جی سر کوئی بھی آپ پہ زبردستی کر رہا ہے نو سر واقعی نہیں زبردستی نہیں کر رہا ہے نا نا سر آپ میری محمد میں آگئے میری محمد نے آپ کو کلکتہ سے کشن گنج کھیچ لیا لیا لیکن میں آپ پہ دو رہیے انشاءاللہ اشدو اشدو اللہ اللہ الہ اللہ 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 و اشدو و اشدو انہ محمدن محمدن عبدہو ورسلو میں اشادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد محمد صلی اللہ علیہ و سلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور میں اللہ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو سب سے بہترین زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہدایت دے تاکہ اور آپ عمل کر سکے اور جو آپ کی خواہش ہے کہ آپ اسلام میں اور اور دھارمک بنیں میری التجہ آپ سے کہ آپ انشاءاللہ قرآن مجھے کا ترجمہ پڑھئے وہ زبان میں جو زبان میں آپ کو مہارت ہے ہندی میں تو ہندی میں پڑھئے بنگالی میں تو بنگالی میں پڑھئے اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کیجئے اور کوئی اگر آپ کو شاک اور شباہ ہے تو انشاءاللہ آپ ایمیل لکھ سکتے زاکر دنیا میں دنیا میں کہیں بھی مسلم ہو یا ہندو ہو بے گناہ کو پور جلوم کرتے دھارم کا پر جہاں پر دیکھئے مسلمان جیدہ ہے تو ہندو کا اوپر اور ہندو جہاں جیدہ ہے تو مسلمان کا اوپر تو دھرم کیا ہے اور اس سوار نے اللہ نے کیوں نہیں ایک دھرم کیا اور ایک دھرم نہیں کیا یہ میرا کرسن ہے بھائی صاحب کا بہت اچھا سوال ہے بھائی صاحب کا سوال ہے کہ دھرم کے نام پر قتل ہو رہا ہے جہاں مسلمان میجورٹی میں تو ہندو قتل ہوتا ہے جہاں ہندو میجورٹی میں مسلمان کے اوپر قتل ہوتا ہے ایسا کیوں خدا نے ایک دھرم کیوں نہیں بنایا بہت اچھا سوال ہے قرآن میں لکھا ہے سولیل عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر انیس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک ایک ہی دین سی ہے اور وہ دین اسلام امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کے مطابق اللہ نے ایشور نے بھگوان نے ایک ہی دھرم بھیجا لیکن وقت گزرتے ہوئے لوگ اس میں تبدیلی لائے اسی لئے قرآن مجید میں لکھے اللہ نے ایک ہی دین بھیجا ایک ہی دھرم بھیجا وہ ہے امن حاصل کرنا اللہ سبحانہ وتعالی کے احکامات کے مطابق اسے کہتے اسلام آپ حربی میں بولو انگلیش میں بولو اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر دور میں پیغمبر بھیجے لیکن جتنے بھی پیغمبر آئے تھے وہ صرف اپنے وقت کے لئے محدود تھے اور اپنے لوگوں کے لئے تھے اور جب بھی پیغمبر بھیجے جب بھی کتاب نازل ہوئی لوگوں نے کتاب کو بدلا اور اس میں تبدیل ہی لائے اور ایک نیا مذہب پیدا ہو گیا ایک نیا دین پیدا ہو گیا تو اللہ نے ایک نئی کتاب بھیجی نیا پیغمبر بھیجا لوگوں نے اس کے اوپر عمل کیا پھر چند سال کے بعد دس سال بیس سال پچاس سال 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 کے پھر اس میں ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اس دنیا میں بھیجے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ و اور آخری کتاب آخری وحی قرآن مجید چودہ سو سال پہلے بھیجی اور اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ کیونکہ یہ آخری کتاب ہے یہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں صرف عربوں کے لئے نہیں بھیجی تھی بلکہ ساری انسانیت کے لئے بھیجی تھی اور کیونکہ یہ آخری کتاب ہے یہ محدود نہیں دس سال کے لئے سو سال کے لئے ہزار سال کے لئے جب تک قیامت آئیں گی اس وقت تک یہ کتاب صحیح رہیں گی اور کیونکہ محمد صلی اللہ میں ہیں چاہے پاکستان میں چاہے سعودی عربیہ میں چاہے یو ایسے میں چاہے انگلینڈ میں اسے آخری پیغام اللہ کا خدا کا اس کے اوپر عمل کرنا چاہئے وہ قرآن اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ صلی اللہ عمل کرنا چاہے پھر آپ کو امن ملیں گی اور انشاءاللہ خون کرابا نہیں رہے گا میں مانتا ہوں آپ کی بات کہ اکثر آپ دیکھتے majority minority پر ظلم کرتا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب اس کشن گنج میں majority مسلم کی ہے کیا ہندو کی ہے سر میرے کو تو پتا نہیں میں بانگل دھرم کے نام پہ کسی مسلمان نے کوئی ہندو کو نہ قتل کیا نہ ہندو نے مسلمان کو قتل کیا ایک politician MLS آپ کہہ رہے تھے کھلی voting کے ٹائم پہ ہوتے ہیں ہندو مسلم کے اندر کس کو vote دینا اس کو چھوڑ کے کبھی بھی یہ دنگے فساد نہیں ہوئے تو یہ مثال ہے کہ majority میں ہونے کے باوجود آپ دیکھتے کتنا امن ہے اور آپ خوش نسب ہے کیا میڈیا یہ امن کو خراب نہیں کر رہی میڈیا کو پتا چل جائیں گا مسلمان امن سے رہ رہ تو آپ کے امن اور شانتی کو اشانتی میں بدل دیں گی سب اچھی مثال کشمیر کشمیر پہ دیکھو کیا ہو رہا میڈیا آپ دیکھیں گے میڈیا اتنا اس کے پیچھے لگ گئی کہ شانتی کو شانتی میں بدل دی تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ کشن گنج کا ماحول امن رہے آپ میڈیا سے بچیے آپ صحیح دھرم کا پالن کیجئے انشاءاللہ آپ کو امن اور شانتی ملیں گی لیکن آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اشور نے خدا نے ایک ہی دین بھیجا ہے وہ ہے امن حاصل کرنا اشور بھگوان اللہ کے جو بھی احقام آتے اس کو امن ملانی کے بعد اور ہر انسان اگر یہ ڈھونڈے کہ دنیا میں امن رہے اسی لیے وہ دیکھتے ہے اس ہمارے ہندوستان میں ساری دنیا میں ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں سب سے زیادہ مذہب کے نام پہ رائٹس ہوئے دنگے فساد ہوئے اور اس کا میں بلیم ڈالتا ہوں ہندوستانی ناگرک پہ نہیں ہندوستانی پولیٹیشن پہ کیونکہ انگریز نے ہمارے دیش کو باٹا انگریز آئے تے ہندوستان میں تجارت کرنے کے لیے لیکن ہم پہ حکومت کی ان کی پولیسی تی ڈیوائیڈ ڈرول ہندو مسلم کو ڈیوائیڈ کیا اور ہم پہ راج کیا انگریز تو چلے گئے اپنی راج نیتی چھوڑ گئے پیچھے اسی لئے میں نے ایک تقریر کیا ہوں اس ٹیررزم مسلم منوپلی اور کہا جتنے بھی آپ دنگے فساد دیکھیں گے دنیا میں جتنے بھی ٹیررسٹ ایکٹ ڈائریکلی اور انڈائریکلی کہیں نہ کئی پولیڈکشن کا ہاتھ ہے چاہے بابری مسجد لو چاہے گجرات لو چاہے 9-11 لو چاہے افغانستان لو چاہے اراک لو چاہے پیلیسٹائن لو یہ سب میں راجنیتی کا ہاتھ ہے لوگ چاہتے کہ ہمارے ووڈ بینک ووڈ بینک میں لوگ ہمیں ووڈ دے تو سب سے آسان طریقہ ہے کہ آپس میں لڑاؤ مذہب کے نام پہ تو عام طور پہ میں سمجھتا ہندوستانی جو ناغرک ہے ہندو اور مسلم ماشاء اللہ آپس میں امن چاہتے آپس میں ایک دوسرے سے پیار کرتے لیکن اس شانتی اس امن کو اکثر کچھ لوگ اپنے فائدے کے لیے اس کو توڑنا چاہتے ہے اس کو بھش کرنا چاہتے اس لئے آپ دیکھتے کہ یہ ریٹس ہوتے ہے الحمدلللہ کشنگنج ایک مثال ہے اور میں درکاس کروں گا کشنگنج کے پولیڈیشن سے کہ اس امن کو انشاءاللہ برقرار رکھے آپ حق پہ رو آپ کو ووٹ ملے گا یہاں نہیں ملے گا اوپر تو سیٹ ملے گی میں ہمیشہ پولیڈیشن سے کہتا ہوں آپ حق پہ جمع رو چاہے آپ کا نقصان ہو یہاں سیٹ ملیں گے اوپر تو ملیں گے یہ سیٹ تو ٹیمپریری ہے یہ سیٹ آپ کی دنیا کی ٹیمپریری ہے کتنے سال جیئے ہیں اوپر کی تو پومننن سیٹ ہے نا یہ سیٹ کو چھوڑی آخرت کے سیٹ کے سکر کیجئے اسی لئے جو عشور کا پیغام ہے خدا کا پیغام ہے اللہ کا پیغام میں حق پہ رہیے اور حق کا ساتھ دیجئے چاہے آپ کو یہاں سیٹ ملی کا نہ ملی آخرت میں تو ملیں گے اور وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گے سامین سے گزارش ہے کہ جو جہاں پر ہیں وہ بیٹھ جائیں آگے بڑھنے کی کوشش نہ کریں پریشانی ہو رہی ہے سنجید کی کا ماحول بنائے رکھیں جہاں پر ہیں بیٹھ جائیں آگے نہ بڑھیں اب ہم چلتے ہیں شعبہ خواتین کی طرف وہاں پر واضح ہے کہ ہمارا صرف ایک ہی مائک ہے مائک اگر ایک مسلم لڑکا اور ایک ہندو لڑکی سادھی کرے اور اگر ایسا ہو کہ وہ مسلم لڑکا ہندو لڑکی کے گھر میں نواز پڑے اور ہندو لڑکی اس کے گھر میں جا کر پوجا بھی کرے تو یہ کیا جائز ہے یا نادد ہے جائن کا اچھا سوال ہے کہ اگر ایک مسلم لڑکا ہندو لڑکی سے شادی کرتا ہے تو کیا وہ مسلم لڑکا ہندو کے گھر میں جا کے نماز پڑ سکتا ہے اور کیا وہ لڑکی مسلم کے گھر میں پوجا کر سکتی سب سے پہلے کچھ شرائط ہے ہر چیز کے آپ اگر گاڑی رکھیں گے اور گاڑی کا ایک پیہ رکھیں گے سائیکل کا ایک پیہ رکھیں گے ٹریکٹر کا تو گاڑی چلیں گی کیا نہیں چلے گی یا چاروں سائیکل کر دو یا چاروں ٹریکٹر کر دو اسی لئے قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اکیس میں اللہ اور شر کر رہی ہے اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے جب تک وہ ایمان نہ لائے اور ایک ایمان لانے والی عورت چاہے کتنی بھی بسورت ہو وہ ایک مشرکہ سے بہتر رہے اور آگے آیت کہتی ہے کہ لڑکیاں مشرک لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی جب تک وہ ایمان نہ لائے ایک مومن آدمی چاہے کتنا بھی بسورت ہو وہ بہتر بنید بجو شرک کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں لکھا ہے کہ اگر آپ خدا کے علاوہ کسی کو اور پوچھتے ہے کسی اور کی عبادت کرتے ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ آیت نمبر اکسو سولہ میں کہ اللہ سبحانہ وطالہ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ کو ماف کر سکتا ہے لیکن شرک کو کبھی نہیں ماف کریں گا اگر ایک انسان مشرک جیسا مر گیا تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے ماف نہیں کر سکتا کیونکہ مشرک وہ شخص سے تو شرک کرتا ہے اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ ہمارا خالق ہمارا مالک ہمارا ایشور ہمارا خدا ہمارا بھگوان اگر ہم اس کو گالی دیں گے یہ سب سے بڑا گناہ ہے جس نے ہمیں زندگی دی جس نے یہ ساری چیزیں ہمیں دی دنیا میں اگر ہم اس لڑکی کوئی مشرک لڑکا لڑکی اسے شادی کرے یہ عزازت نہیں جہاں تک کہ سوال ہے کہ ایک عام مسلمان ہندو گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے اگر اس کے سامنے کوئی مورتی نہیں ہے تو وہ نماز کہاں بھی پڑھ سکتا ہے اگر جگہ صاف ہے ہمارے رسول محمد سلام فرماتے کہ ساری دنیا ساری دھرتی مومن کے لئے مسجد ہے یعنی ساری دنیا آپ کہاں بھی نماز پڑھ سکتے دیکھنا چاہے کہ صاف ہے آپ نماز پڑھ سکتے تو یہ آپ جا کے اگر ہندو کا غیر میں جاتے اور وہ صاف ہے کوئی مورتی آگے نہیں ہے نماز پڑھنے میں کوئی حرض نہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ کو شادی کرنا چاہے پھر آپ نماز پڑھ سکتے شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھ ساف جگہ تو کوئی حرض نہیں اسی لئے شادی کے لئے شرط ہے کہ دونوں کا ایمان ہو اور اگر آپ ہندو مذہب پڑھیں گے تو ہندو مذہبی کتاب میں بھی یہ لکھ ہے جو میں نے پہلے پیش کیا پہلا جو سوال تھا بھائی صاحب کا اور میں نے کہا ہندو مذہب میں بھی یہ لکھا ہے اس عشور اس بھگوان اس خدا کا کوئی عقص نہیں کوئی مورتی نہیں کوئی فوٹی نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پورٹریٹ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں اگر یہ مان لے کہ کم از کم جو یقصہ ہے ہندو اور اسلام کے مذہبی کتاب میں کم از کم اس کے اوپر عمل کرے تو اکثر ہمارے مشکلات دور ہو جائیں جو یقصہ نہیں ہے اس کو کل ڈسکس کر سکتے اور اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تحقیق کرتے ہندو مذہب کی کتاب پڑھتے اور اسلام مذہب کتاب پڑھتے دونوں میں لکھا خدا ایک ہے دونوں میں لکھا خدا کا کوئی عقص نہیں ہے دونوں میں لکھا ہے کہ خدا کا کوئی بت نہیں ہے دونوں میں لکھا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنا چاہے دونوں میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ میں دونوں میں لکھا کہ شراب نہیں پینا چاہیے میں حوالے دے سکتا ہوں اور میں تقریر ایک دیا ہوں اسلام اور ہندو میں اقصانیت دونوں کتاب میں آپ مائدہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر تین سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر سیوئنٹی سورہ آنام سورہ نمبر چھے آیت نمبر سورہ نحل چپٹر سکسٹین و سہنڈر ففٹین میں کہ آپ کے لئے حرام مراوہ گوش خون سور کا گوش اور وہ کھانا جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا آپ اگر ہندو مذہبی کتاب پڑھیں گے اس میں بھی لکھا ہے کہ سور کا گوش کھانا حرام ہے اگر آپ تحقیق کریں یہ کافی اقصانیت ہے اسلام مذہبی کتاب میں لکھا ہے قرآن میں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس اور اکتیس کے اندر ہجاب کے بارے میں عورت کو الحمدلللہ ہجاب میں ہونا چاہیے سر سے ڈھکا ہونا چاہیے اس کا جسم صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہتھلی تک کے آپ اگر ہندو مذہب کتاب پڑھیں گے رگویس رگویس بک نمبر آٹ تیس کہ جب بھی کوئی خاتون مرد کو دیکھتی ہے جو اس کا شوہر یا قریب رشتہ نہیں ہے اور جب بھی کوئی مرد کوئی عورت کو دیکھتا ہے اور قریب رشتہ نہیں ہے تو اسے نظر نیچے کرنا چاہیے تو اس طریقے تا پیکیق کریں جو یقصانیت اس کے اوپر دیتا ہوں میں کوئی عالم نہیں ہوں میں کوئی پندیت نہیں ہوں میں اپنے آپ کو طالب علم کہتا ہوں لیکن میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں تو کسی کو بھی شک ہے کسی کو بھی شبہ ہے تو گھر پہ جا کے چک کر سکتا ہے یا انٹرنیٹ پہ جائیے آپ ٹائپ سوال کرنے کا موقع دیتے ہیں اس غیر مسلم خاتون غیر مسلم بہن کو جو یہاں ہمارے پاس ڈائس کے نیچے موجود ہیں آپ سوال کر سکتی ہیں السلام علیکم میں ریکہ محبتر میں دنپور سے آیا ہوں کلپو کسی ایجیس میں پیس ٹی بی کا ٹیلی میں امام کرتی ہوں اسلام کے بارے میں مجھے اسی سے ملومت نہیں ہے میرے کلاس کے لڑکا بھی اس کے بارے میں ملومت دیتے رہتے ہیں ان ملومت سے میں سیتو کار اپنی مرجی سے اسلام قبول کرنے کی خیل سے رکھتے ہوں اس لئے اب بارہ میں کارم اسلامی کلمہ پڑھ دیں ماشاءاللہ بہن نے کہا کہ اپیس ٹی وی دیکھتی ہے اپیس ٹی وی دیکھنے کے بعد اس کے پیغام سے پرسن ہو کے وہ اسلام قبول کرنا چاہتی ہے بہن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اسلام قبول کرنے کے لئے کوئی بھی ضبط دستی کر رہا ہے نہیں آپ اپنے دل سے کرنا چاہتی جی کوئی بھی آپ کے پر پرشن ڈال رہا ہے جی نہیں کوئی بھی پیسہ دے رہا ہے آپ کو نہیں ماشاءاللہ آپ دل سے کرنا چاہتی آپ مانتے کہ خدا ایک ہے بھگوان ایک ہے مانتے آپ جی آپ مانتے کہ مورتی بوجہ غلط ہے جی آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی آپ مانتے آپ اپنے دل سے قبول کرنا چاہتی جی کوئی بھی آپ کو ضبط دستی نہیں لے کیا ہے کیونکہ اس دیش میں اور اسلام دھرم میں بھی کسی کو ضبط دستی اسلام قبول کرانا حرام ہے اس دیش میں بھی کسی کو بھی ایک دھرم سے دوسرے دھرم میں ضبط دستی کرنا حرام ہے اور اسلام میں بھی حرام ہے لیکن اگر کوئی دل سے چاہتا ہے تو اس دیش میں کوئی بھی آپ کو روک نہیں سکتا اس دیش میں اگر کوئی دل سے اپنے مذہب کو تبدیل کرنا چاہتا ہے اور وہ مذہب سے پرسند ہیں تو کوئی بھی اسے روکنے سکتا ہے اسی طریقے سے اگر کوئی اسلام میں آنا چاہتا ہے تو ہم بھی اسے روکنے سکتے انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا عرب اسے دورائیے اشد اشد اللہ الہ اللہ اللہ و اشد انہ محمد عبدہ و رسولہ میں شہدت دیتی ہوں میں شہدت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے اور الحمدللہ میں اللہ سماتہ سے دعا کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو اس زندگی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سب سے بہترین زندگی دے اور انشاءاللہ یہ اچھا ہے کہ امن کا پیغام جو پیس ٹی وی سے پھیل رہا ہے لوگ امن کے قریب آ رہے ہیں اور میری درخواست ہے کہ جو بھی ہم والنڈی حضرات ہیں جو بھی اسلام قبول کر رہا ہے اسے اگر ہو سکے تو قرآن مجد کا ترجمہ دیجئے اس کا نام اور ایڈریس لکھ لیجئے اگر ان کو کوئی شک ہے یا کوئی بھی ان کو ڈاؤٹ ہے اسلام کے بارے میں تو آپ لوگ اسے دور کرنا چاہیے اور کبھی بھی کوئی گہر مسلم اگر اسلام مذہب میں آتا ہے تو آپ کا فرض ہوتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے دروازے کھلے رکھئے ایک اوپن عام سے انشاءاللہ یہ لوگوں کو بیلکم کیجئے ماشاءاللہ میں شکر گزار ہوں آپ کا بہن اور میں امید رکھتا ہوں کہ آپ یہ پیغام کو آگے پوچھیں گے اور میرا ایک اچھا نام رکھ دی مسلم نام بہن کا کہنا ہے کہ ایک اچھا مسلم نام بہن میں جو اس وقت سوچ سکتا ہوں آپ اپنے آپ کو آئیشہ کہہ سکتی ہے آئیشہ آئیشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا نام تھا بہن کا نام تھا ردیلوان اسلام علیکم پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہیرے کا جگر مرد ناداں پر کلا میں نرم نازک بے اثر اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو پر مائک نمبر دو پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے میرا نام شامہ منڈل ہے میں مالدہ ڈسٹک سے ہوں میں سب سے پہلے میشٹر جاکیر نایوک کو تہہ دل سے نمن کرتا ہوں کیونکہ یہ ایسا انسان ہے جو اس دنیا کی آخری تک یاد کیا جائے گا اور میں اس کے ساتھ یہاں پر کھڑا ہوں میں بہت گرب کرتا ہوں اور میں بہت دھنیباد دیتا ہوں اس کے بعد میں نے کچھ لائنیں لکھے ہیں میں وہ سناوں گا آپ کو ہندو ہے نا مسلمان ہے ہمیں سب لگتا انسان ہے سب کا مالک جو ہے خدا وہی تو بھگوان ہے ہندو ہے نا مسلمان ہے ہمیں سب لگتا انسان ہے بیت پڑھو چاہے پڑھو قرآن بیت پڑھو چاہے پڑھو قرآن پر سار تت کو تو جان کوئی نہیں پر آیا جگ میں کوئی نہیں پر آیا جگ میں یہ پرم ست تو جان ہندو ہے نا مسلمان ہمیں سب لگتا انسان کوئی ہندو بنو چاہے بنو مسلمان کوئی فرق نہیں پڑتا جس کا سچا ہو ایمان کیونکہ سب کا مالک جو ہے خدا وہی ہے بھگوان راستہ چاہے الگ الگ ہو پر منجل سب کا ایک ہے راستہ چاہے الگ الگ ہو پر منجل سب کا ایک ہے سب کا منجل جو ہے خدا وہی تو بھگوان ہے اور اس منجل تک پہنچنے کے لیے میں مانتا ہوں آپ ایک ایسا سیڑھی ہے اور ہم بھٹکے کا راہ دکھانے والا اس دنیا میں ایک ماتر آپ ہے تو اس میرے لائن میں آپ کچھ بولیے میں اور یہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں سر میں آپ کو ایک بریس کی طرح دیکھنا چاہتا ہوں ٹری کی طرح گاج کی طرح جو کوئی سرط بینا ہی اپنا اوکسیجن دیتے ہیں پھلمل دیتے ہیں میں ایسا آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں میں بٹا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا آپ کو میں چاہتا ہوں آپ میرا بنے سب کا بنے ہندوستان کا بنے پرہ دنیا کا بنے آپ آپ ہی آپ رہے میں یہ چاہتا ہوں ساری تعریف اللہ کے لیے ہے میں ان تعریف کا حقدار نہیں ہوں لیکن آپ نے جو شیر اور شاعری سنائیں الحمدللہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو بھی انسانے مسلم بھی انسانے عیسائی بھی انسانے سکھ بھی انسانے کہ سارے انسانے اور ہم سارے انسان ایک ہی ماباپ سے پیدا ہوئے آدم اور ہوا علیہ السلام اور ان کے ہم سنتان ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ اسرہ میں سورہ نمبر سترہ آیت نمبر ستر میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدْ قَرْمْ نَبْدِ عَادَمَا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سارے آدم کے بچوں پہ قرم فرمایا آپ چاہے انڈیا میں رہو یا پاکستان میں یا سعودی ایرابیہ میں یا یو ایسے میں یا یوکے میں چاہے آپ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو یا ہندو کے گھر میں یا عیسائی کے گھر میں یا سکھ کے گھر میں اللہ تعالیٰ نے سارے بنی آدم پہ قرم فرمایا لیکن آپ نے کہا کہ چاہے قرآن پڑھو یا وید پڑھو وید پہ عمل کرو قرآن پہ عمل کرو ابھی جیسے میں نے کہا کہ جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا جتنے دھارمک کتابیں ان ساری دھارمک کتابوں میں قرآن کو چھوڑ کے تبدیلی آنے لگی اور ان دھارمک کتابوں کے سکولرز کو آپ پوچھیں گے چاہے وہ وید کے سکولرز ہو چاہے مہابارت کے سکولرز ہو چاہے بائبل کے سکولرز ہو وہ کہیں گے کہ وقت کے دوران اس میں کافی انٹرپولیشن آنے لگا تو ابھی ہم کیسے جانے کیا سچے کیا حق ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ کو ایک گلاس دوں گا پانی کا صاف گلاس صاف سترا اس میں ایک کترہ میں گٹر کا پانی دالوں گا آپ کے سامنے آپ وہ پانی کو پینگے اور گھولوں گا تو نظر ہی نہیں آئیں گا ایک کترہ دالوں گا گٹر کا پانی نظر آئیں گا گھولنے کے بعد نہیں آپ کو جب پتا ہے کہ ایک کترہ گٹر کا پانی تو آپ پینگے نہیں ہاں کے نہیں 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 پینگے اگر نہیں دیکھے چکے سے کوئی ملا دیا تو شاید پی لیں گے تو اکثر لوگ کو یہ نے پتا ہے کہ ملاوٹ ہو چکی ہے میرا یہ کہنا ہے جس طریقے سے میں نے قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کی آج کے اس سیشن کے پہلے سول عمران سورہ تین آیت نمبر چو سرٹ میلات اللہ فرماتے تعالیٰ ویلہ قلیمت ان سوائم بینہ بینکم آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یخصہ ہے سب سے پہلی بات اللہ نابدہ اللہ کے ہم صرف ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرے تو میری یہ ہلتی جا ہے لوگوں سے سارے انسانوں سے چاہے وہ ہندو ہو کرشن ہو چاہے وہ مسلم ہو کہ میں ان سے کہتا ہوں کہ کم از کم اب یہ تو مان لو کہ ایک کتاب سو فیصد خدا کی طرف سے تو وہ ہندو کہیں گا مجھے کوئی اعتراض ہے ماننے کے لیے کہ وید سو فیصد خدا کی کتاب ہے وہ کرشن کہیں گا مجھے نہیں اعتراض ہے ماننے کے لیے کہ بائبل سو فیصد خدا کی طرف سے مسلمان کہیں گا مجھے کوئی اعتراض ہے میں ماننے کے لئے کہ قرآن سو فیصد خدا کے طرف سے تو میں کہتا ہوں کہ جو یہ تینوں کتابوں میں اقصہ ہے کم از کم اس پر تو عمل کرے جو ڈیفرنس ہے وہ کل ڈسکس کریں گے let us agree what is common let us follow جو اقصہ ہے اس کے اوپر تو کسی کو اقصہ ہونا ہی نہیں چاہیے تو یہ فارمیلہ لوگ کیوں نہیں اکتیار کرتے لوگ کیا کرتے ہیں نوملی انٹر فیٹ ڈائلوگ میں ہنڈو بندیت آکے بولتا ہے سب دھرم سب دھرم ایک ہے وہ مسلم آگے بولے گا سب دھرم ایک ہے وہ کرشن فادری آگے بولے گا سب دھرم ایک ہے یہ صرف ناٹک ہے اگر سارے دھرم ایک ہے تو میں ہندو سے کہوں گا اگر سب دھرم ایک ہے تو تو مسلم بن جاؤ پندیت بنے گا نہیں وہ کرشن سے کہوں گا سب دھرم ایک ہے تو فادر کو بولوں گا آپ ہندو کیوں نہیں من جاتے میں یہ نہیں کہتا ہوں سب دھرم ایک ہے سب دھرم میں اچھائی ہے جو یقصہ ہے اس کے اوپر عمل کرو جو یقصہ نہیں ہیں اس کو ڈسکس بات نہیں کر رہی ہیں کم از کم جو یقصہ ہے اس کے اوپر تو عمل کرے اس میں کسی کو اتراز نہیں ہونا چاہیے میں کبھی بھی تقریر میں باقی دھرم کی گلتیاں نہیں نکالتا ہوں ان کی اچھایاں پیش کرتا ہوں جو یقصہ نہیں تھے اس کو دکھاتا ہوں میں انلیس کوئی ڈیبیٹ میں مجھے مجبور کرے تو الگ بات ہے لیکن اکثر میں دھرم کی اچھایاں بیان کرتا ہوں اور جو یقصہ ہے تو اس کے اوپر عمل کرنے کے لئے کہتا ہوں اسی لئے میں کہتا ہوں اگر کرشن مین اگر عیسائی اب اسے کہتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے تو میں کہتا ہوں میں اور ہم مسلمان عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے عیسائیوں سے زیادہ عیسائی ہے کیونکہ اگر آپ بائیبل پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں ہم مسلمان اس کے اوپر زیادہ عمل کرتے ہیں بائیبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بھی چیز اگر آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی نہیں مانیں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے بائیبل میں لکھا ہے بک آف لیویٹی کیس میں آپ سور کا گوشت مت کھو بک آف ڈیٹانومی چیپٹ نمبر چودہ ورس نمبر آٹھ میں بک آف آیدہ ہے چیپٹ نمبر پیسٹھ ورس نمبر دو پانچ میں لکھا ہے سور کا گوشت مت کھو ہم مسلمان نہیں کھاتے لیکن اکثر اکثر عیسائی کھاتے بائیبل میں لکھا ہے بک آف ایفیسیز میں چیپٹ نمبر پانچ ورس نمبر اٹھرہ میں کہ آپ شراب مت پیو بک آف پروب چیپٹ نمبر بیس ورس نمبر ایک میں کہ شراب نہیں پینا چاہیے ہم مسلمان شراب نہیں پیتے اکثر عیسائی شراب پیتے بائیبل میں لکھا ہے گوشت پر آف لیو چیپٹ نمبر ٹو ورس نمبر ٹوئنڈی وان میں پڑھیں گے عیسیٰ علیہ السلام کا خطنا کیا گئے تھے آٹھ دن پہ مسلمان کی خطنا ہوتی ہے لیکن اکثر عیسائی کی خطنا نہیں ہوتی تو اگر آپ دیکھیں گے کہ عیسائی کا مطلب وہ کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانتا ہے تو آپ بائیبل پڑھیں گے تو آپ جانیں گے مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے اسی طریقے سے اب ہندو کی کتاب اگر پڑھیں گے ہندو مانی کیا کہ ہندو ایکچوری جیوگرائفیکل ڈیفینیشن ہے بھائی سام ہندو مینز کہ سب سے پہلے ہندو کس نے لفظ دیا تھا عربوں نے جب ہندوستان میں آئے اس نے ہندوستان کہتنے جاتا تھا جب عرب آیا ہے تو یہاں کہنے لگے ہندی ہندی جو یہ انڈس ویلی سیولیزیشن تھا اس اطراف میں جو بھی لوگ رہتے تھے اسے عرب کہتے تھے ہندی تو یہ لفظ ہندو آیا عربوں سے اسی لئے میں آج بھی جب جاتا ہوں سعودی عربی آپ لوگ کہتے ہیں ہندی ہندی تو جیوگرائفیکلی میں ہندو ہوں جو ہندوستان میں رہتا ہے وہ ہندو ہے اور پنڈی جواللہ نہرو کہتے ہیں کہ یہ لفظ ہندو کوئی بھی ہندو شاستر میں آپ کو نہیں ملے گا جب تک مسلمان ہندوستان میں نہیں ہے عرب ہندوستان آنے کے بعد یہ لفظ ہندو ان کے شاستر میں آیا ہے اس کا مطلب یہ لفظ ہندو دیا مسلمانوں نے تو ہندو یہ ہے جواللہ تو اس دیفنیشن سے میں ہندوستان میں رہتا ہوں اور مجھے غرب ہے کہ ہندوستانی ہوں تو اس دیفنیشن سے میں ہندو ہوں اور اگر آپ بولتے ہیں دھارمک ویت پڑھیں گے تو ویت کو پڑھ چکا ہوں میں بھگوت گیتہ پڑھ چکا مہبرت پڑھ چکا جو یقصان ہے تو اس کے اوپر عمل کرتا ہوں جو اہم ہے جو بھرمہ سوٹ ہندوزم کا اکم براہم دیوتیا ناستے نینا ناستے کنچن بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے تو یہ کہنا منزل ایک ہے اور راستے الگ ہے منزل ایک ہے لیکن راستے الگ ہے یہ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ منزل اگر ایک ہے اگر آپ کو جانے کا ہے کدھر بھی جانے کا ہے تو ایک ڈریکشن ہی رہے گا نا پھر چاہے آپ ٹرین سے جاؤ چاہے بس سے جاؤ چاہے پلین سے جاؤ دشاہ لیکن ایک ہونا چاہے آپ کی دشاہی گلت ہے تو پہلے منزل کو تو تلاش کرو منزل کیا ہے پہلے وہ تو جان لو تو ساری دھارمک کتاب میں منزل ایک ہی ہے کہ خدا ایک ہے اس خدا کا کوئی عقص نہیں ہے اور صرف اس خدا کی عبادت کرنا چاہیے اور ساری کتابوں میں چاہے بائبل ہو چاہے وید ہو قرآن میں لکھائے کہ آخری پیغمبر جو آپ کو راستہ دکھائیں گے حمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بائبل آپ پڑھیں گے بائبل میں لکھائے غسپل آف جان میں چپٹر نمبر سولہ میں ورس نمبر بارہ سے چودہ میں حیثہ علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں عیسی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے لیکن آج آپ سمجھ نہیں پائیں گے جب وہ شخص آئیں گا وہ جب آئیں گے وہ آپ کو سچا راستہ دکھائیں گے اور وہ اپنے آپ سے کچھ نہیں کہیں گے جو انہیں وہی نازل ہوں گے وہ ہی کہیں گے اور وہ میری تعریف کریں گے یہ شخص جس نے حیثہ علیہ السلام کی تعریف کیوں حمد صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید میں حیثہ علیہ السلام کا ذکر ہے پچیت بار نام سے ذکر ہے حیثہ علیہ السلام کا جو بائبل میں بھی لکھائے کہ آخری پیغمبر جو آنے والے وہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو میں یہ کہتا ہوں سارے انسانوں کے کہ آپ اپنی دھانمی کتاب کو پڑھو کم از کم کومن پہ تو عمل کرو جو کومن نہیں اس کے اوپر ڈسکیشن کر کر سکیں گے جو کومن پہ عمل نہیں کر رہے بولتے میں دھارمی کو تو دھارمی کدھر ہوئے آپ جو ڈیفرنس ہے اس کے اوپر بعد میں عمل کرو کومن لکھا ہوا ہے کہ خدا ایک ہے خدا کے کوئی عقص نہیں ہے اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا چاہیے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو عمل کرو کومن لکھا ہے کہ شراب مت پیو کومن لکھا ہے کہ عورتوں کو عجاب کرنا چاہیے بائبل میں بھی لکھا ہے بید میں بھی لکھا ہے قرآن میں بھی لکھا ہے کومن یہ لکھا ہے کہ جوہاں کھیلنا حرام ہے یہ سب جو کومن ہیں آپ میری تقریب سنیے اسلام اور عیسائیت میں اقصانیت اسلام اور ہندویزم میں اقصانیت اس کے اوپر عمل کرو اور انشاءاللہ انشاءاللہ اس پہ اگر کم از کم عمل کریں گے تو دنیا میں شانتی رہیں گے اور اصل بھائی چارہ رہیں گا اب ہم آتے ہیں پھر مائک نمبر ایک پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے میرا نام راکش رنجن ہے میں کٹھیار سے ہوں اسلام میرے جہن میں کافی دینوں سے ہے اور میں پیس ٹی وی کبھی کبھی دیکھا کرتا تھا اور آپ سے کافی انٹریٹس ہوں تو ایک سوال میرے دماغ میں یہ آ رہا ہے کہ کیا اسلام قبول کرنے پر ساکہ ہاری کو کیا مانسہ ہاری ہونا ضروری ہے یہ عام لوگوں کی جہن میں ہے بھائی صاحب کا اچھا سوال ہے کہ اسلام قبول کرنے پر کیا شاکہ ہاری کو مانسہ ہاری ویجیٹیرین کو نون ویجیٹیرین ہونا فرض ہے نہیں بھائی صاحب اسلام میں گوش کھانا فرض نہیں ہے اسلام میں ایک انسان اچھا مسلمان رہے سکتا ہے سو فیصد شاکہ ہاری بننے کے بااد بھی اسلام میں فرض نہیں ہے تو میں تاہے دل سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اور خدا کی پناہوں میں جینا چاہتا ہوں ماشاءاللہ آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے جی ہاں آپ مانتے ہیں کہ بودھ پرستی غلط ہے غلط ہے مورتی بیجا غلط ہے ایک دم غلط ہے آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے جی ہاں ماشاءاللہ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے جی نہیں کوئی زبردستی نہیں میں اکیلا ہوں آپ اپنے من سے کرنا چاہتے ہیں جی ہاں آپ کو کوئی بھی زبردستی نہیں کر رہا ہے کوئی بھی رشوت نہیں دے رہا ہے رشوت کس چیز کیا دے گا پوچھ رہا ہوں کیونکہ جی نہیں ایک بار اسے ہوا تھا پونہ کے اندر ماشاءاللہ انیس لوگ انیس لوگ نے ماشاءاللہ اسلام قبول کیا تو پولیس جا کے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب نے کتنے ڈالرز دے آپ کو تو اسی لئے میں سب لوگ کے سامنے پولیس کے سامنے ہی پوچھ رہا ہوں تو حق کے بات کے لئے ڈر کیا تو آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں اور گوش کھانا اسلام میں فرض نہیں ہے فرائض بہت کم ہے اسلام میں فرائض اور حرام بہت کم ہے لوگ سمجھتے ہیں بہت چیز فرض یہ اور ایک کتاب ہے کیا ستر میجر سن بڑے گناہ ستر تو یہ ستر چیز میں ستر جو مین فرض اور حرام لکھا ہے اس کے اندر کل ملا کے اور ہوئی ہیں لیکن مین یہ ہے تو اس کے اندر کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ گوش کھانا فرض ہے لوگ کو یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان کو گوش کھانا ہی چاہیے ہاں عزادت ہے عزادت وید میں بھی ہے عزادت قرآن میں بھی ہے اگر آپ کو ٹیسٹی لگتا ہے کھاؤ نہیں ٹیسٹی لگتا ہے مت کھاؤ آپ کو اگر پسند نہیں آتا ہے مت کھاؤ تو آپ اپنے خوش و آواز سے اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دور آئیے اشہدو اشہدو اللہ الہ الہ الاللہ الاللہ و اشہدو و اشہدو انہ محمدن محمدن عبدہو و رسولہو میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ و سلم و شلیم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلم ہو چکے اور آپ زندگی بر اگر شاکاری بھی رہیں گے تو کوئی حرض نہیں ہے دیکھو کوش کھانا فرض نہیں ہے اور الحمدللہ آپ قرآن میں جی کا ترجمہ پڑھئے اور میں آگنے سے درخواست کروں گا کہ جتنے بھی گئر مسلمان جو اسلام قبول کر رہے اور نئے بھی قبول کر رہے سب لوگ کو ہو سکے تو انشاءاللہ ترجمہ دیجئے قرآن مجید کا اور ان کو پڑھنے دیجئے اور انشاءاللہ میں دعا کروں گا اللہ سمہت اللہ سے کہ آپ کو اور حدایت دے اور اس دنیا اور آخرت میں سب سے بہترین زندگی دے دنیا بات آئین جوہ مردان آئین جوہ مردان حق گوئی و بیبا کی آئین جوہ مردان حق گوئی و بیبا کی اللہ کے شہروں کو آتی نہیں روبا ہی اگلا سوال مائک نمبر دو سے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے ڈاکٹر صاحب کو میرا ایوام سبھی مومینوں کو میرا ست ست نمن پینے کا کیا مزہ ہے جو چھپ چھپ کے پی گئی اسلام نام جام کی ہے اسے سب کو دکھا کے پی پیتے ہیں لوگ اکشر بوتل کی یہ ساراب ایسا ہے ڈاکٹر صاحب میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں میں اپنے آپ سے بول رہا ہوں پیتے ہیں لوگ اکشر بوتل کی یہ شاراب خبسو خبسو کی آگ کو دل سے بجھا کے پی اسی لیے میں آپ کے پیار میں اور آپ کے پیار نے کہیں ہماری جنم بھومی سمستی پور ڈشٹک کے دل سنگ سرائب پرخند میں ایک چھوٹا سا پار پنچائت ہے اس پنچائت کا میں نباسی میرا نام جان کی دس اُتنا دوری سے کھیچ لائیا دھن ہے یہ کسنگنج کی دھرتی اور میں اپنے مرجی سے شچے من سے اسلام دھرم کبول کروں گا میں شکر گزار ہوں کہ اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور ہمت بھی دی کہ اتنے بڑے مجمع میں چھپکے چھپکے نے ڈھنکی کی چوٹ پہ کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں وہ شاعری جو آپ نے ماری شراب کے بارے میں اس کو ذرا ٹرن کروں گا قرآن میں لکھا ہے کہ آخرت جنت میں بھی آپ کو شراب ملیں گے لیکن اور دنیا کے جیسی شراب نہیں رہیں گی وہ شراب میں نشا نہیں رہیں گا آپ ویسی شراب اگر کھل کے پییں گے جنت میں انشاءاللہ وہ شراب جس میں نشا نہیں رہیں گا الحمدللہ میں آپ کی حمد کو داد دیتا ہوں اب ایسا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے جی آپ مانتے کہ بد پرستی مورتی پوچھا غلط ہے جی غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ آخری پیغمبر ہے جی آپ اپنے من سے قبول کرنا چاہتے اسلام جی آپ پہ کوئی بھی دباؤ ہے کچھ نہیں کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے کچھ نہیں آپ اپنے کھلے من سے اسلام قبول کرنا چاہتے جی بلکل انڈیپنڈنٹ تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دورا سکتے اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو انہ انہ محمدن محمدن عبدہو ابوہو و رسولہو و سرولہ میں شہادت میں شہادت دیتا ہوں دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صل اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں ماشاءاللہ آپ مسلمان ہو چکے اور انشاءاللہ اللہ اس محفظہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ انشاءاللہ اس زندگی اور آخرت میں بھی سب سے بہترین زندگی دے اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کو ارہ دیت دے اور آپ کے ذریعے آپ کے اور دوستوں پڑوسی کو انشاءاللہ حق کے راستے پہ لکھا ہے ڈاکٹر صاحب ایک منٹ میرا نام جان کی داس ہے تو میں اب اسے اپنا نام کیا رکھوں بائی صاحب نے کہا کہ میں ان کے لئے نام دوں جو نام ابھی جو ذہن میں آ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو عمر کہہ سکتے ہیں عمر داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا داراؤ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کی فقیری میں بو اصداللہ جو بھی انسان حق کو جاننے کے لئے اور حق کو پانے کے لئے جرعت و حمت سے کام لے یقیناً وہ انسان قابل مبارک باد ہے ہم ان کو مبارک باد پیش کرتے ہیں ہم چلتے ہیں مائک نمبر چار پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم خاتون غیر مسلمان بہن ہیں وہ سوال کرنا چاہتی ہیں تو اپنا سوال کر سکتی ہیں مائک نمبر چار سے ہلو جی ڈاکٹر صاحب میں پوچھنا چاہتی ہوں کی اگر کہیں دکھا دیتا ہے کہ کوئی ایکسرینٹ میں اگر کوئی مارا جاتا ہے بڑی طرح سے تو کہا جاتا ہے کہ اس کا کرمو کا فل ملا ہے لیکن اگر کوئی دو مہنے یا ایک مہنے کا بچہ مر جاتا ہے تو اس کو کیسے اس کا کرمو کا فل ملا کیونکہ اس کو ابھی ابھی سپیتھی بھی پڑھایا ہے تو پھر کیسے اس کو کرمو کا فل ملا ہے بھین کا سوال ہے کہ اگر کوئی انسان ایکسرینٹ میں مارا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اسے کرمو کا فل ملا ہے اگر ایک دو دنیا دو مہنے کا بچہ اگر مریا تو اسے کیسے کہہ سکتے ہیں کرمو کا فل یہ سوال ایک اہم سوال تھا اور آپ دیکھیں گے دھرمی کتاب چاہے قرآن یا وید میں قرآن میں لکھا ہے کہ انسان اس دنیا میں آئیں گے اس دنیا میں جئیں گے اور اس دنیا آپ کے لئے امتیان ہے پھر آپ مر جائیں گے پھر آپ کی اگلی زندگی آخرت میں ہوئیں وید میں آپ پڑھیں گے وید میں بھی پڑھیں گے رگ وید میں جلد نمبر دس میں اس میں لکھا ہے کہ پنر جنم پنر مطلب نیکسٹ اگلا جنم مطلب برت پنر جنم مطلب نیکسٹ برت ہو بہو جیسے قرآن میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے پنر جنم نیکسٹ برت لیکن جو وید کے ویدوان اس کو مان گے لیکن پھر یہ کہنے لگے ٹھیک ہے خدا ایشور بھگوان اللہ وہ تو جسٹ ایک دم وہ نائنصافی نہیں کر سکتا ہے نائنصافی نہیں دیکھ سکتا ہے تو یہ دو مہینے کا بچہ جب مر جاتا ہے تو اس کو کئی کی سیدہ ملی اسی لئے انہوں نے ایک نئی چیز کو وجود میں لکھا ہے جسے سانسکرٹ میں کہتے ہیں سمسکارا سمسکارا یہ وید میں نے لکھا ہے وید میں لکھا ہے پنر جرب میں اس کو بانتا ہوں دوسری کتاب آپ پڑھیں گے اس میں لکھا ہے سمسکارا سمسکارا سائیکل آف برث اور ری برث برث سمسکارا مطلب آپ دنیا میں آئیں گے پھر مریں گے پھر آئیں گے پھر مریں گے پھر آئیں گے تو پھر ایک نئی فلوسفی ایک نئی سوچ آ گئی دماغ میں اور کہنے لگے کہ انسان ہر جیوی چیز الگ الگ روپ لیتا ہے اچھے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں اچھا روپ لیں گا بڑے کرم کریں گا تو اگلی زندگی میں برا روپ لیں گا سب سے اچھا روپ ہے انسان کا اور انسان بنیں گے سانت بار بڑے کرم کریں گے تو بن جائیں گے بیڑ بکری اچھے کرم کریں گے تو بن جائیں گے انسان اور اگر کوئی انسان دو سال کا بچہ مر جاتا ہے اس نے پہلے جنم میں کچھ گلتی کیا ہے یہ سمسکارہ ہے جو وید میں کہا نے لکھا ہے یہ پنڈیتوں نے اپنے آپ سوچا اور لوگوں سے کہا اسی لئے آج عام ہندو سمسکارہ میں مانتا ہے پنر جنم پنر جنم میں میں بھی مانتا ہوں پنر جنم مطلب پنر مطلب نیکسٹ جنم مطلب زندگی میں بھی مانتا ہوں قرآن میں لکھا ہے پنر جنم کا یہ نے موت زندگی موت زندگی پنر جنم نیکسٹ زندگی میں ماند دا ہوں اس میں قرآن میں بھی لکھا ہے لیکن یہ پنرجم کو ایسا رنگ دیا گیا ہے کہ آپ دنیا میں آتے پھر مریں گے پھر آئیں گے پھر مریں گے پھر آئیں گے تو دو سال کا بچہ مر گیا اس کی کیا غلطی تھی تو یہ لوگ سوچ نہیں پا لیکن اس کا جواب قرآن میں ہے کہ دو سال کے بچے نے کیا غلطی کی کیا غلطی کی کیا نہیں کی اس کے اپر قرآن مجید نے لکھا ہے کہ اللہ فرماتے سورہ ملک میں سورہ نمبر سکسٹی سیون آیت نمبر دو میں اللہ سبحانہ وتعالی نے موت اور زندگی بنائیں تاکہ آپ لوگ کو پرک سکے آپ میں سے اچھا عمال کون کرتا ہے تو یہ زندگی ہمارے لئے ایک امتیان ہے اور امتیان کے اصول دی گئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی ہر انسان کو الگ الگ طریقے سے جانچتا ہے اگزامنیشن پیپر ہر سال بدلتا ہے کیا نہیں بدلتا ہے نا اگر اگزامنیشن پیپر کٹن ہے question پیپر تو اس کا جو correction ہے وہ اگزامنیر آسان کرتا ہے اگر اگزامنیشن پیپر آسان ہے تو correction کٹن ہوتا ہے تو اسی طریقے سے کچھ لوگ کو اللہ نے غریب بنایا کچھ لوگ کو امیر بنایا کچھ لوگ کو سہتمن بنایا کچھ لوگ کو بیمار بنایا کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن میں کہ غریب انسان اچھا ہے کہ امیر انسان اچھا ہے یا سہید من جنت میں جائیں گا یا بیمار جنت میں جائیں گا اللہ تعالیٰ جاشنا چاہتا ہے کہ اگر میں اس کو امیر بنایا تو قرآن کا اصول ہے اس کو زکاة دینا چاہیے دھائے فیصد اپنے نساب سے زیادہ جتنا پیسہ اس کے پاس ہے پچاسی گرام سونا سے زکاة میں امیر تو بن گیا وہ غریب آدمی کو زیرو دینے کا تو زکاة کے سوال جواب میں اس غریب انسان کو سو میں سے سو مانکس وہ امیر انسان شاید دیں گا ہی نہیں تو زیرو مل گیا بیچارہ فیل ہو جائیں گا یہاں ہو سکتا ہے کہ عزا دیتا ہے تو تو کم مانکس ملیں گے تو یہاں ہم بولتے غریب انسان ارے بیچارہ بیچارہ کیا اس کو سو میں سے سو مانکس مل گئے زکاة میں اس کو سو فیصد مانک وہ امیر انسان کے لئے امتیان ہے اسی لئے اللہ کے رسول فرماتے کہ غریب انسان کو جنت جانا اور آسان ہے بنیزبت امیر کو اور جتنے صحابہ جو امیر تو انتے پوچھتا زیادہ ہوں گی صحابہ تھے اللہ کے رسول کے قریب تھے پھر بھی ان کی پوچھتا زیادہ ہوئی اللہ نے پیسے دے کیا کیا اس کا تم نے آپ سمجھ رہے نا تو اسی لئے اللہ تعالی ڈیفرن لوگ کو ڈیفرن طریقے سے ٹیسٹ کرتا ہے کچھ آدمی کو اچھی صحت دیتا ہے کچھ آدمی کو بیمار بناتا ہے ابھی ایک انسان ہے جو شادی کرتا ہے دونوں میاں بیوی اللہ کو مانتے ہیں اچھے عقام کرتے ہیں ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے دل کی بیماری سے پیدا ہوتا ہے ابھی وہ بچہ پیدا ہوا دو دن کا بچہ ہے اس کو دل کی بیماری کیوں اللہ تعالی ٹیسٹ کر رہا ہے اس کے ماں باپ کو قرآن کیا آتا ہے کہ تمہارے بچے تمہاری دولت تمہارے امتیان ہیں ایک فتنہ ہیں فتنہ عربی میں معنی امتیان اردو میں فتنہ کے دو معنی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فتنہ ایک ہوتا ہے امتیان تو قرآن مجید میں فتنہ جب کہا گیا وہ امتیان ہیں آپ کے بچے آپ کی دولت آپ کے لئے امتیان ہیں زیادہ دولت ہے تو خیرات میں دینا چاہے بچے ہیں تو آپ کے لئے امتیان ہیں تو اللہ تعالی ٹیسٹ کرنا چاہتے ان میاں بیوی کو کہ اگر میں ان کے لئے ایسا بچہ پیدا کروں جس کو ہات ڈیزیز ہے پھر بھی وہ میرے پر ایمان لاتے کہنے جتنی کٹھن امتیان اتنی ڈگری اونچی آپ بی اے کے لئے اپیئر ہوئیں گے تو آپ کو سمپل گریجویشن بی اے ملتا ہے اگر ایم بی بی سکل اپیئر ہوتے جیسا پاس ہوتے آپ کے نام کے آگے لگتا ہے ڈاکٹر بڈ ایم بی بی سکر پاس کرنا بی اے سے بہت کٹنے میں بھی ایم بی بی سکر پاس کیا چھوڑ دیا لیکن کیونکہ میں ڈاکٹر سے اور اچھے میدان میں آگیا دعوت کے میدان میں آگیا وہ جو کہہ رہی ہے بہن کہ وہ دو سال کے بچے کی کیا گلتی کیا عمر گیا کبھی بھی کبھی بھی کچھ بھی پریشانی کسی انسان کو آتی ہے تو دو چیز ہو سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے لئے پنشمنٹ ہے پنشمنٹ یا اس کے لئے امتیان ہے ایک ٹیسٹ ہے اگر مشکلات پیش آتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سزا ہے اس کے لئے یا امتیان ہے اگر وہ انسان صحیح راستے پہ ہے تو اس کے لئے امتیان ہے اگر غلط راستے پہ تو اس کے لئے سزا ہے تو ہر انسان کو جب بھی مشکلات پیش آتی ہے اسے اپنے گھرے بان میں جھاکے دیکھنا چاہیے میں کچھ گلتی کر رہا ہوں کہنے میں قرآن و حدیث کے مطابق چل رہا ہوں کہنے اگر چل رہا ہوں تو بلنا الحمدللہ یہ میرے امتیان ہے اگر نہیں چل رہا ہوں چلنا شروع کر اسی طریقے سے کچھ بھی اچھی چیز زندگی میں ہوتی وہ دو ہو سکتا ہے ایدھر یہ ریوارڈ ہے ریوارڈ یا آپ کے لئے ٹیسٹ ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے کوئی انام ہے یا آپ کے لئے امتیان ہے تو یہ جو ٹیسٹ ہوتا ہے ایک انسان کاریکسٹرین میں مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے یہ انسان کا ٹیسٹ ہے چالیس سال کے لئے چالیس سال جو پورا ہو جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ختم گھنٹی بچ جاتی وہ ایکسینٹ میں مر گیا وہ بچے کا امتیان دو سال کے لئے تھا وہ بچہ معصوم ہے کچھ گلتے نہیں کہ وہ جنت میں جائیں گا ٹیسٹ تھا اس کے والدین کے لئے اس کے ماں باپ کے لئے کہ ماں باپ جب دو سال کا بچہ مرتا ہے پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے کیا نہیں تو وہ بچہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا وہ ڈائرنگ جاتا ہے جنت میں وہ ماں باپ کا ٹیسٹ ہے کہ وہ بچہ مرنے کے بعد پھر بھی اللہ پہ یقین رکھتے ہیں کیا نہیں تو وہ ان کے لئے امتیان ہیں کدھر بھی نہیں لکھا ہے قرآن یا حدیث میں کہ اگر وہ بچہ دو سال کا ہے کہ اس کے لئے سزا ہے وہ سزا کی در اس کا امتیان ختم ہو گیا دو سال تک امتیان تھا ٹیسٹ پیپر ختم اور ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے بچہ اگر مرا تو انشاءاللہ وہ جنت میں جائیں گا بڑے ہنی کے بعد جب اللہ آپ کو ذہن دیتا ہے آپ کو سوچنی کی قوت دیتا ہے آپ ڈیسیشن خود لے سکتے ہیں پھر اگر آپ گلتی کیے تو آپ ذمہ دار ہیں اگر آپ اچھے کام کیے تو آپ ذمہ دار ہیں اسی لئے جب آپ بالک ہوتے ہیں تو پھر آپ پہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی خدا عشور کی بات پہ عمل کر رہے ہیں کیا نہیں آج اتنا بڑا مجموع ہے ما شاءاللہ لاکھوں لوگ پانچ لاکھ دس لاکھ کتنے باتا نہیں لیکن ما شاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں گہر مسلم بھی ہے ہزاروں کی تعداد میں گہر مسلمان بھی ہے آپ نے میرا پیغام سنا ابھی آپ جب گھر جائیں گے تو آپ سے پوچھ بہنگی نا اوپر سے کہ آپ نے پیغام سنا عمل کیا گئے نہیں اگر پیغام صحیح نہیں لگا تو سوال کیوں نہیں پوچھے اگر صحیح لگا تو عمل کیوں نہیں کیے تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ امتیان لیتا ہے لوگوں کا اگر پیغام سننے کے بعد پھر بھی آپ عمل نہیں کرے تو آخرت میں آپ جواب کیا دیں گے آپ یہ نہیں بول سکتے ہیں مجھے کسی سے نہیں کہا وہ تھا ایک ذاکر آدمی جو تھا بمبئی سے آیا تھا اس نے تو کہا تو آپ نے کیوں نے اس کے اوپر عمل کیا اگر اس کا پیغام غلط تھا تو کیوں نے اسے پوچھا تو میں میرا پیغام پوچھانے کے علاوہ آپ کو موقع دیتا ہوں بھائی پوچھنے کے لئے آپ پوچھ سکتے تو میری تنمیداری پوری فزکر نمان تمزکر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رسول سے چپٹ نمبر ایٹی ایٹ سورے غاشہ میں ورسٹ نمبر ٹونڈی ون ٹونڈی ٹو فزکر نمان تمزکر آپ کا کام ہے پیغام پوچھانا ہدا دینا اللہ کے ہاتھ میں تو میں صرف پیغام پوچھا رہا ہوں تو اس بچے کی کوئی گلتی نہیں نہ اس نے کچھ گھنا کیا وہ ٹیسٹ ہے امتیان ہے اس کے والدین کے لئے جس طریقے سے قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ کے بچے آپ کی دولت آپ کے لئے امتیان ہے خوب دانسلسو کوشٹن ڈاکٹر صاحب میں بھنگال سے ہوں اور مرسیدہ باجے لگا سے ہوں میں اپنے مند سے اسلام کو قبول کرنا چاہتا ہوں ماشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اِذَا جَا نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْ وَرَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ اَفْفَاجَةِ فَسَبِّ بِهِ حَمْدِ رَبِّكَ وَسْتَقْفِرِ اِنَّوْ قَانَةَ وَابَا آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج الحمدللہ اسلام میں داخل ہو رہے اور ہم اللہ سنان سے دعا کرتے اور استقفار کرتے اور یہ آپ دیکھ رہے نظارہ ماشاءاللہ ہندوستان میں کشن گنج کشتر زمین پہ ماشاءاللہ بائے صاحب آپ ایک خدا میں مانتے ہیں مانتا ہو آپ مانتے کہ بدھ پرستی غلط ہے غلط ہے آپ مانتے مورتی پوجا غلط ہے غلط ہے آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے مانتا ہو آپ پر کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ پر کوئی بھی دباؤ ہے اسلام قبول کرنے کے لئے نہیں ڈاکٹر صاحب آپ اپنے من سے کرنا چاہتے ہیں اسلام قبول اپنے من سے کرنا چاہتا ہوں آپ پر کوئی بھی پریشر نہیں کوئی پریشر نہیں ہے جیسا میں نے کہا کہ زبردستی کسی کو اسلام قبول کرانا اس دیش میں حرام ہے اسلام یا کوئی بھی مذہب میں زبردستی کرنا حرام میں اس دیش میں اور اسلام دھرم میں بھی اسلام مذہب میں بھی کسی کو مسلمان زبادہ اس کی بنانا غلط ہے تو آپ اپنے من سے کرنا چاہتے ہیں بھائی صاحب میں اپنے من سے پورے خوصوحواز سے ماشاء اللہ تو انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دورائیے ٹھیک ہے اشدو اللہ الہ اللہ اللہ و اشدو اشدو انہ محمدن محمدن عبدہ عبدہ و رسولہ رسولہ میں شہادت میں شہادت دیتا ہوں دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صل اللہ صل اللہ علیہ علیہ و سلم و سلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں اور بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے اور ڈاکٹر صاحب جی ہاں میرا ایک من کی خواہیس ہے جی ہاں کہ میں آپ کے ہاتھ سے کوڈان سریف کو پانا چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ کون کی زبان میں مہارت رکھتے بھائی صاحب بنگالی میں مہارت رکھتے ہیں میں درخواست کروں گا اگر کوئی وولنٹیرز بنگالی کا ترجمہ لاسکیں گے بنگالی اور ہندی کا ترجمہ کچھ چند لاسکیں گے وولنٹیرز بائی صاحب آپ آگے آسکتے ہیں ہاں آسکتا ہوں جب تب آگے آئیں گے انشاءاللہم سوال جواب کے سیشن کو بڑھاتے رہیں گے ٹھیک ہے اور میں درخواست کرتا ہوں وولنٹیرز اگر بنگالی اور ہندی کا ترجمہ یہاں لاکھے سٹیج پہ دیں گے تو انشاءاللہ میں یہ نو مسلم کو پیچھ کر سکتا ہوں سیر میں آپ کے پاس جانا ہوں جی ہاں بھائی صاحب اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر ایک پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہے تو وہ اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے سکھ دھرم میں پنرجنم مانا جاتا ہے ہندو دھرم میں بھی پنرجنم مانا جاتا ہے کیا اسلام دھرم اس کو مانتی ہے میں پریتپال سنگھ سلیگوڑی سے آیا ہوں آپ سے جگیاسہ رکھتا ہوں بھائی صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ سکھ دھرم پورا جنم میں مانتا ہے ہندو دھرم مانتا ہے کیا اسلام دھرم مانتا ہے بھائی صاحب آپ لیٹ ہے سر ایدھر نہیں آپ نے تقریر میں اس کا جواب دے دیا ہے لیکن پھر بھی جگیاسہ ہے تو میں نے پورا جواب دیا کس پوائنٹ پہ جگیاسہ ہے آپ کو میں نے کہا پنر کا مطلب نیکسٹ جنم مطلب برت نیکسٹ برت اسلام بھی اس میں مانتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ہم نیکسٹ دنیا میں آئیں گے یہ وید کہتا ہے اس میں مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں کوئی شک نہیں لیکن یہ جو وجود میں آیا سمسکارہ اس کا ذکر وید میں نہیں ہے یہ ہندو پنڈتوں نے کہا سمسکارہ کے بارے میں کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھا سکتے تھے کہ لوگ کیوں گریب پیدا ہوتے کیوں لاچار پیدا ہوتے کیوں کنجنیٹل ہارٹ سے تو یہ نہیں پتا ہونے کے وجہ سے یہ فیلوسفی حجود میں آئیں لیکن وید میں صرف لکھائے کہ پنر جنم جو قرآن میں لکھائے سکھ دن میں میں لکھائے کہ مجھے کوئی حطرات نہیں لیکن یہ ماننا کہ برتھ پھر دیتھ پھر برتھ پھر دیتھ پھر برتھ پھر دیتھ یہ سینٹیفکلی ممکن ہی نہیں ہے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جیسے سکھ دھرم میں یہ مانا جاتا ہے کہ کسی بیقتی کی مرتی ہوئی ہے وہ کہیں نہ کہیں پھر جنم لے گا کیا اسلام اس کو مانتی ہے نہیں کہیں نہ کہیں نہ صرف ایک جگہ لیں گا آخری نیکس زندگی اور یہی صحیح مانوں میں وید میں لکھا ہے پنر جنم نیکس زندگی کہیں نہ کہیں یہاں پیدا ہوا ہے امریکہ میں کلیں گا کدھر بھی وید میں نے لکھا ہے وید میں کہیں نہیں لکھا ہے یہ پنڈیتوں نے اپنی طرف سے پیش کیا ہے پنڈر جنم جو قرآن میں ہیں اور وید میں ہیں اس کے معنی نیکس لائف یہ ہم مانتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہاں لیں گا نہیں ایک ہی جگہ آخرت میں اور کیونکہ سینٹیفکلی یہ لوگ جو کہتے سمسکارہ کہ آپ اچھے کام کریں گے تو آپ سوارگ میں جائیں گے اچھے کام کریں گے تو اگلے جنم میں آپ انسان بنیں گے بنا برگی نہیں سوارگ میں جائیں گے تو سوارگ میں جائیں گے تو آنے کی دروت کیا پھر سوارگ میں رہنا اچھا نا دھرتی پہ کیوں آئیں گے پھر کچھ مطلب میں سوارگ میں جا کے پھر واپس آتے اگر سوارگ میں جا کے انعام مل گیا تو یہاں واپس کیا آتے اگر نرک میں گئے تو واپس ہیں جندگی میں آکے فائدہ کیا اگر آپ کو سزا مل گئی تو یہاں پھر آپ آکے کیوں کتا بلی بنتے اگر آپ دیکھیں گے آج دنیا میں کرائیم بڑھ رہے کے کھٹ رہے بڑھ رہا بڑھ رہے آپ مانتے ہیں نا میں بھی مانتا ہوں یہ جو فیلوسیف ہے سمسکارہ کی اگر بورے کام کریں گا انسان تو اگلیس میں ہو بنیں گا لیس اچھے کام کریں گا تو بنیں گا انسان کرائیم جب بڑھ رہے ہیں انسان کی زیادہ بڑھ رہے ہیں کیا گھٹ رہے ہیں میرے سمجھ سے تو گھٹنے چاہیے ہیں لیکن یہ گھٹ رہے ہیں اس کا مطلب لوجک غلط ہے نا آپ کی جی ہاں برابر تو یہ لوجک ہے نا آپ مان گئے تو قبول کرو بھی جو پنر جنم ہے وید میں سکھ عظم میں اسلام میں یقصہ ہے کیا اگلے بار آپ جیئیں گے ایک بار مریں گے اگلی بار آپ کا حساب کتاب ہوئے گا ڈی آف ججمنٹ اور پھر آپ حساب کتاب کے حساب سے جیسے آپ نے عمال کیے جیسے آپ نے کرم کیے اس دنیا میں اس طریقے سے آپ سورگیاں نرک میں جائیں گے خوب دانسازو کرشٹی اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر تین پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو آپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر تین سے امی گوتم کمار سنگا بول چی بوشرا تھکی ایسے چی اتتو دنیا جبور جیلہ کورندی ایتھاں گا تھکی امار پروشن ہوچچے موسلمان حلے کی گو مانگشو کھتی ہوبے مانے بیبارٹن ہوچچے ای پروشنٹا اتتو رامی آگے پیگے چی دیتو پروشن ہوچچے موسلمان حلے کی خاتنا کورتی ہوبے جو دینا خاتنا کوری ایبان گو مانگشو کھائی تاہلے کی مسلمان ہوتے پارونا ان کا سوال تھا کہ اگر کوئی مسلمان ہوا تو اس کے لیے کیا گائی کا گوست کھانا ضروری ہے ایک سوال اور دوسرا سوال ان کا تھا کہ مسلمان ہونے کے بعد کیا اس کو ختنا کرنا ضروری ہے یہ دو سوال میں بنگالی نہیں جانتا ہوں لیکن سوال سمجھ گیا گائی کو سمجھ گیا میرے بنگالی ٹی وی کے اوپر ڈبنگ آتی لوگ سمجھتے بنگالی جانتا ہوں لیکن یہ سوال سمجھ گیا میں بائی صاحب کا سوال ہے کہ مسلمان بننے کے لیے کیا گائی کا گوست کھانا ضروری ہے اور ختنا کرنا ضروری ہے کیا یہ پہلا سوال میں جواب دے چکا ہوں کہ گائی کا گوست کھانا فرض نہیں ہے اگر آپ کو پسند ہے تو کھا سکتے نئے پسند تو نہیں کھائیے فرض نہیں ہے آپ ایک سو فیصد اچھے مسلمان بن سکتے شاکاری ہونے کے بعد بھی فرض نہیں ہے جانتا کہ دوسرا سوال ہے کہ ختنا کرنا ضروری ہے ختنا کرنا ایک اہم سنت ہے سنت موقدہ ہے اچھی بات ہے لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اگر میں ختنا نہیں کروں تو مسلمان بن سکتا ہوں ہاں بن سکتے ختنا کرنا اچھی بات ہے اسے کئی فائدے ہیں میں میڈیکل ڈاکٹر ہوں اسے کینسر آف پینس نہیں ہو سکتا ہے اس میں فائموسیس نہیں ہو سکتا ہے کئی اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں کئی فائدے ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی انسان ڈھرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خطنے کے وجہ سے اگر اسلام نہیں قبول کرنا چاہتا ہوں کیا میں اسلام قبول کر سکتا ہوں کر سکتے آپ بیناؤٹ خطنہ کر کے بھی اسلام قبول کر سکتے کم از کم انشاءاللہ شریف سے بچیں گے بائی صاحب کیسے آپ کے اسلام قبول کرنا چاہتے سر ہم سوچیں گے سر سوچیں گے ہے ہے سر سوچئے اور جب یقین آ جائیں گا خدا اے کے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور جب یقین آ جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر تو انشاءاللہ آپ اس کے ارادے کو عمل میں لاسکتے ہیں انشاءاللہ اگلا سوال مائک نمبر تین سے وہاں پر کوئی اگر غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر تین سے میرا نام نتیانان یاداب ہے جس بی بی کو ایک دو تین چار بچے ہو اور اس کی ایک دو تین گلتی پر پتی کے اور سے طلاق دے دی جائے پھر اس کی سادی نہ ہو اور وہ جسم بیچنے والی عورت ہو جاتی ہے ایسی استثی آ سکتی ہے تو مسلم کمیٹی میں طلاق کیوں جبکہ ہندو دھرم میں طلاق کا پرتھا نہیں ہے میرا گجاری سے ہے ڈاکٹر جاکیر سے کہ آپ کے جواب پر سوال پائدہ ہو سکتی ہے اگر مجھے آپ سنتوشت پوروک جواب دے دیں گے تو میں اسی وقت مسلم دھرم قبول کرلوں گا کیونکہ میں نے بیدھن جلسوں میں گیا اور دیکھا کہ ہندو دھرم گلت ہے مورتی پوجا گلت ہے تو آج مسلمان بھائیو دس ہجار بس ہجار کی قربانی کرتے ہیں لیکن پانچ سو روپیا کا ایک باکرا ڈاکڑ بھائیسا خرید کر سارے عام میں نہیں چھوڑ سکتے ہیں اور مورتی پوجا گلت ہے مورتی پوجا گلت ہے تو میں آپ سے گزارت کروں گا بار بار درخص کروں گا انشاءاللہ کہ آپ مجھے سمکشت کر دیجئے میں اسی وقت قبول کروں گا میں جواب دینے کی کوشش کروں گا ہدا دین اللہ کے ہاتھ میں میں آپ کو جواب دوں گا انشاءاللہ بھائیسا آپ کا سوال ہے کہ اسلام مذہب میں اگر کوئی عورت گلتی کرتی ہے ایک دو تین چار بچے ہیں ایک دو تین گلتی کرتی ہے مسلمان اس سے طلاق دے دیتا ہے پھر وہ عورت جا کے بازاری عورت بن جاتی ہے ہندو دھرم میں طلاق ہے ہی نہیں تو اسلام دھرم میں طلاق کیوں ہیں بیسک آپ کا سوال ہے کہ اسلام مذہب میں طلاق کیوں ہیں برابر ہندو مذہب میں نہیں یہ آپ کا بیسک سوال برابر بیسا کہ اسلام مذہب میں طلاق کیوں ہیں برابر بیسا جی کیوں طلاق ہے آپ کے حساب سے طلاق نہیں ہونا چاہیے میں بھی آپ پڑھیں گے christianity میں gospel of matthew chapter no 5 اس میں پڑھیں گے verse no 31 32 it has been told of the old time that thou shall not give a bill of divorce but i said to you پہلے کہا گیا تھا کہ divorce دینا غلط ہے لیکن میں کہتا ہوں unless آپ کی بیوی کسی اور کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں پھر یہ آپ دیوز دے سکتے تو یہ bible میں ڈیوز کی ایک شرط ہے اس کے علاوہ ڈیوز نہیں دے سکتے اور ہندو مذہب میں بالکل صحیح فرماتے ہندو مذہب میں ڈیووس ہی نہیں ہے یہ انڈیا میں جو ہو رہا وہ انڈین پینل کوڈ ہے میں بالکل آپ کی بات سے سہمت ہوں اسلام مذہب میں ڈیووس کیوں ہے اسلام مذہب میں ڈیووس ہے لیکن یہ آخری مرحلے پہ آپ اس کو استعمال کرنا چاہیے کیونکہ نکاح ایک مساق ہے جو قرآن مجید میں لکھا ہے نکاح is a مساق contract between میاں بیوی عورت اور مرد تب شادی کرتے ہیں نکاح ایک مساق ہے sacred covenant ایک contract ہے ہم میاں بیوی ہوں گے ابھی کتنی بار آپ جب بزنس کرتے ہیں پارٹنر کے ساتھ اکثر بزنس اچھا چل جاتا ہے کئی بار پارٹنر آپ کو پسند نہیں آتا ہوتا ہے کہ نہیں تو آپ کیا کرتے پیار سے اس کے ساتھ پاٹ ہو جاتے اسی لئے جب یہ contract آپ میاں بیوی کا کرتے ہیں contract کرتے ہیں اب آپ contract رہتے ہیں انشاءاللہ ہم زندگی پر ایک دوسرے ایک ساتھ اچھا رہیں گے لیکن جب شادی ہونے کے بعد چند سال بعد ہو سکتا ہے دو سال بعد چار سال بعد ہو سکتا ہے دس سال بعد آپ کو پتا لگتا ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے compatible نہیں ہیں ضروری نہیں ہے کہ بیوی غلط ہونا چاہیے یا شوہر غلط ہونا چاہیے بہت سے بار دونوں اچھے پر compatible نہیں ہیں ہو سکتا ہے نا تو اگر میاں بیوی compatible نہیں ہیں ہو سکتا ہے دونوں اچھے ہیں لیکن compatible نہیں compatible نہیں مطلب ان لوگ میں برابر جچتا نہیں ہیں آپ آئیں گے مغربی ملک کے جو کسٹمز ہے ریٹی ریوات الگ ہے ہندوستان کے الگ ہے بہت سے بار ساتھ میں کریں گے تو نہیں ملے گا نا اسٹرن کلچر الگ ہے ہم سبیتہ میں مانتے ہیں ہم موڈیسٹ ہے وہ ویسٹرن کنٹری میں بکنی میں گھومتے آپ کی بیوی بکنی میں گھومیں گے تو آپ تو لات مانیں گے اس کو نا ویسٹرن کنٹری میں چلتا ہے آپ سمجھے کے لئے بھائی صاحب میرا جواب پورا نہیں ہوا میرا جواب پورا نہیں ہوا تو اگر آپ کی بیوی بکنی میں گھومیں گے تو آپ تو بولیں گے بھائی جاؤ اپنے اپنے گھر پہ جاؤ ویسٹرن کنٹری میں چلتا ہے ان کی بیوی بکنی میں گھومتے ان کو کوئی فرق نہیں اور ہو سکتا ہے کہ دونوں میں سے ایک اچھا نہیں ہے ہو سکتا ہے دونوں اچھے نہیں تین جیسے ہو سکتی دونوں اچھے لیکن کمپیٹیبل نہیں ہے یا دونوں میں سے شوہر اچھا نہیں یا بیوی اچھی نہیں یا ہو سکتا ہے کہ دونوں اچھے نہیں تو ایسے موقع پہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے طریقے دکھائی کس طریقے سے طلاق ہونا چاہیے جب طلاق ہوتا ہے تو طلاق کے کچھ شرائط ہے کہ پہلے آپس میں بیوی اور شوہر بات کرے بھائی کیا پرابلم ہے ایسے نے کہا بیوی نمک زیادہ ڈالی کھانے میں آپ نے بولا طلاق 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 اب نمک نہیں زیادہ پسند تو بولو بیوی کو بھائی نمک کم ڈالو بیٹھ کے بات تو کرو تو قرآن مجید میں لکھا ایک پہلے آپس میں بات ہونا چاہیے آپس میں بات کر کے اگر پرابلم سال نہیں ہوتا ہے تو آر بیٹر لکھا ہو بیوی کے گھر کے طرف سے بیوی کے طرف سے آر بیٹر لکھا ہو سمجھوتا کے لیے شور کے طرف سے ایک کوئی بڑے کو لکھا ہو سمجھوتا کے لیے ایک میٹنگ کرو پرابلم سال کرو سمجھوتا ہو جاتا ہے پھر بھی نہیں پرابلم سال ہوتا ہے تو پھر آپ طلاق دے سکتے ہو طلاق دینے کا طریق ہے طلاق طلاق نہیں طلاق دو پھر تین مہینے رکھو کوئی ٹرائل پیریڈ ہے عزت کا موقع اس درمیان تین مہینے میں آپ نے تو بڑے جوڑ سے بولے میں بیوی کے بینا رہ سکتا ہوں دو ہفتے میں آپ کو ڈالا ٹکا باہ مانوم پڑتا ہے اب بھائی بیوی کا حفظ لے کیا آ جاؤ اب رجوع کرو کوئی پرابلم نہیں تو یہ ٹرائل پیریڈ بھی اللہ تعالی نے دکھایا ہے ابھی میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب اگر آپ کی ایک بہن ہے آپ اپنی بہن کے لیے اچھا شوہر تلاش کرتے بھائی صاحب آپ سننے مجھے نا جی سر بھائی صاحب سننے کے لیے مجھے ہاں سن رہے ہیں ہاں آپ اپنی بہن کے لیے اچھا شوہر تلاش کرتے ایک دم تحقیق کرنے کے بعد تحقیق کے بعد آپ کو بتا لگتا ہے کہ ایک سال بعد آپ کی بہن آپ کے پاس آتی ہے بھائی صاحب وہ شوہر جو آپ نے ملے تلاش کے بالکل غلط آدمی کیا ہو گیا وہ روز مجھے مارتا ہے کیا بات ہے وہ شراب پی کے روز مجھے مارتا ہے روز مجھ پر ظلم کرتا ہے ہر روز بنا وجہ مجھے مارتا ہے میں اس کے خدمت کرتی ہوں میں اس سے پیار کرتی ہوں پھر بھی یہ روز مجھے آکے شراب پی کے مارتا ہے آپ جا کے اس سے بات کریں گے بھائی کیوں شراب پیتا ہے میں کیوں مارتا ہے نہیں مجھے مزارتا ہے آپ کے سمجھانے کے بعد فری بھی نہیں مانتا ہے ہر روز مارتا ہے آپ اپنی بہن کو پسند کریں ہے کہ اس کے ساتھ ہی جیے یا پسند کریں گے وہ طلاق لے کے دوسرے کے ساتھ شادی کرے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں بھائی صاحب ہندو میں دیکھا ہندو کی بات نہیں کرتا ہوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں بھائی صاحب ہندو مسلم کو چھوڑو بھائی صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر آپ کی بہن کے لئے اپنے اچھا شوہر تلاش کیا ایک سار بات پتا چلتا ہے کہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے شرابی ہے جواری ہے روز آپ کی بہن کو مارتا ہے اس کے ساتھ گرد حرکت کرتا ہے اپنے دوستوں کو لہتا ہے آپ کی بہن کے ساتھ سونے کے لئے تو آپ کو پتا چلیں گا تو کیا کریں گے آپ آپ پسند کریں گے آپ کی بہن اس کو جہلتے رہے کہ آپ پسند کریں گے بھائی اس کو چھوڑ تو دوسری سے شادی کرو آپ کیا پسند کریں گے ہندو کو چھوڑو مسلم کو چھوڑ آپ کیا پسند کریں گے میں تو میں اگر اس طرح کہ میرا بہن حرکت کرے گی بہن حرکت نے آپ کا بہنو بھی حرکت کر رہا ہے بہن تو بہت اچھی آپ کی بہن تو بیچاری دیوی جیسی ہے میں ان کو سبق سکھاتا ہوں کہ دیکھو بہن تم کو جو پتی ملنا ہے تم اسی کا سیوہ کرو یعنی چونکہ ہم لوگ کا دھرم جو ہے جب بیباہ ہو جاتی ہے میں آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کی بات کر رہا ہوں دھرم پہ بات میں آؤں گا میں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے بہن سے کہا کہ بھائی اپنے شوہر کی آپ خدمت کرو خدمت کرنے کے بعد بھی روز مارتا ہے اس کی کیا غلطی بیچارے آپ کی بہن کی آپ بولیں گے برداشت کرو آپ کو کل کوئی ماننے لگے گا روز آپ پہ ظلم کرنے لگے گا برداشت کریں گے آپ کی بھی بھی آپ کو روز ماریں گے آکے بیلن سے بیلن سے روز ماریں گی وہ اچھی ماشیل آٹس کی ہے روز آپ کو ماریں گی آپ اس کو تنکہ لے کے دیں گے روز آپ کو ماریں گے آپ کیا کریں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی بی بھی روز آ کے آپ پاکستان ریپورٹار میں بھائی صاحب پاکستان کو چھوڑو میں آپ سے بھائی صاحب مسلم کمیٹی کی عورتوں سے بھائی صاحب سنو میری بات نا پاکستان کو چھوڑو ہندوستان کو چھوڑو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں پاکستان میں کیا ہو رہا ہے چھوڑو مجھے بھی آپ کی فکر ہے آپ کو اگر آپ کی بیوی روز مارتی ہے روز آپ کو مارتی ہے روز جا کے بھائی ریش کرتی ہے آپ کیا کریں گے میں ان کو سمجھاؤں گا نہیں سمجھتی ہے اور وہ بہت اٹھی کٹی ہے سمجھائیں گے تم کو دو سمجھائیں گے کیا کریں گے اگر نہیں سمجھتی ہے تو میں ایک کیلہ بناوں گا اور اس کیلے میں موٹے رسی سے بان کر کے اس کو رکھوں گا وہ تم کو باندیں گی وہ ہٹی کٹی ہے تم کیا باندیں گے ان کو نہیں وہ تم کو باندیں گی کلے کے اندر طلاق کا تو ہم بات نہیں کریں گے بھائی صاحب آپ دکھنے میں کیسے مجھے نظر آرہا ٹیلی ویشن پر میں بھائی آپ کی بیوی اگر ایک دم ہٹی کٹی ہے آپ کیا اس کو کیلے سے باندیں گے وہ ایک جھاپڑ آپ کو ماریں گی آپ گر جائیں گی بھائی صاحب آپ کو اچھی بیوی ملی ہمارے پتی کے لئے لنبی عمر چاہیے بھائی صاحب آپ کی بیوی بہت اچھی ہے الحمدللہ میں آپ کی بیوی کی باتنے کر رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اگر ہائپو تٹی کے لئے اگر آپ کی بیوی ایسی ہوتی آپ کو بھگوان نے اچھی بیوی دیئے تو آپ قسمت والے ہیں اگر آپ کی بیوی صحیح نہیں ہوتی تو آپ کیا کرتے تھے جی سر ایک دو پرسنٹ ہو سکتے ہیں لیکن عام میں نہیں اور مسلم میں ایک دو پرسنٹ ایک دو پرسنٹ کی بات کروں کیا کرتے تھے آپ جی سر آپ ایک دو پرسنٹ کیا کرتے تھے اگر ایک دو پرسنٹ میں اسی مکار بیوی نکلی یا مکار شوہ نکلا تو آپ کیا کریں گے ایک دو پرسنٹ میں ہوتا ہے لیکن ہمارے کیا کریں گے آپ ہم مسلمانوں کے سماج میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں موسلمان پہ باد میں آؤں گا نا میں پہلے آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ کی بیوی آپ سے ایسی حرکت کرنے لگی یا آپ کا بہنوں بھی آپ کے بہن کو روز مارتا ہے اب کیا کریں گے ایک پسند ہوگا دو پسند بولتے میں ایک پسند بولتا ہوں اب کیا کریں گے میں تو کدھا پی تیار نہیں ہوں گا میں چھوڑ دیں گے نا میں چھوڑوں گا نہیں اس کو کیا کریں گے میں کلے میں بند کر کے رکھوں گا اگر ایسی بیوی ہوتی تھی تو کیا کرتے تھے نہیں ایسا تو وہ نہیں سکتا ہے ہوا نیا آپ قسمت والے بھائی صاحب تمام مسلمانوں کا ہم سوچ رکھنے والے سوچتے ہیں میں سب جواب دوں گا آپ کو میں آپ سے سوال پوچھتا آپ کے ساتھ ایسی حرکت ہوئی آپ کی بہن کو اگر کوئی روز مارتا ہے آپ کا بھینووی روز پریشان کرتا ہے لال پیلا کرتا ہے شراب پیتا ہے جواری ہے تو اب کیا بولیں گے بھین کو میں تو کدھا پیتا یا نہیں ہوگا یہ بات میں میں نے کیا بولیں گے آپ اپنے بھین کو بھین کو بھین کو بھولیں گے کی نہیں چھوڑ دو نہیں تم جا اس کے قدموں میں جا کے پڑے رہو وہ قدموں میں مارتا ہے اس کو قدموں میں ہی مر جاؤ تو کیا یہ انسانیت ہے نہیں ایسے دھرم کو مانتے آپ جی ایسے دھرم کو مانتے ہیں کہ جو شوہر پتی کے دوارہ مارے جاتے ہیں تو جنت کا حق در ہو سکتے ہیں یہ کدھر لکھا ہے آپ ایسی کتاب میں مانتے ہیں اگر ایسی کتاب میں لے گا تو ہر شوہر اپنے بیوی کو ماننے لگیں گا نا ہر شوہر ماننے لگیں گا بولیں گا چلو یار وہ جنت میں جائیں گے مارو نہیں تو ہم تو بتا رہا ہوں صاحب کہ ایک دو پتر ہو سکتے ہیں آپ جو بول رہے اسی لیے جتنی نائنصافی عورتوں پہ ہو رہی ہندوستان میں اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو عورتوں پہ جب نائنصافی ہوتی ہے وہ چپ چپ ذہن کرتے ہیں کیوں اس کو آواز اڑھانا چاہیے مسلمان عورتیں آواز اڑھا دیئے تو آپ کو دکھنے میں آتا ہے جو آپ بولتے ہیں طلاق کتنے لوگ کا طلاق یہاں پوچھیں گے مجھ پہ جو لاکھوں لوگ ہے کتنے لوگ کا طلاق ہو تو ایک فیصد بھی نہیں ملیں گا آپ کو بائی صاحب یہاں پر سر وے لیں گے کتنے لوگ کا طلاق ہو ایک فیصد بھی نہیں ملیں گا ابھی تو ہندو راشتہ ہے جو کوٹ میں دائر کر دیا جاتے ہیں اس لئے طلاق اگر طلاق کی فیصد دیکھے جائیں گی تو میکسیمم میکسیمم دو یا تین فیصد ہوگا لیکن یہ دو یا تین فیصد پر جو ظلم ہوتا ہے ہو سکتا ہے پانچ فیصد پر ظلم ہو رہا ہے تین فیصد آورت آواز اٹھا رہی ہے ہندو کے اندر کتنا ظلم ہو رہا ہے وہ سین کر رہے ہیں کیونکہ لوگ بولتے ہیں کہ وہ جائیں گی جنت میں کیا صحیح ہے یہ ایسا دھرم ہو سکتا ہے کہ ظلم کرے انہیں تمہارا شوہر تمہارا عشور وہ شرابی بھی ہے جواری بھی ہے تم کو مارتا بھی ہے تمہارے ساتھ دوستوں سے بھلاتکار کراتا ہے پھر بھی عشور کیسا عشور عشور ایک ہے تمہارا شوہر نہیں شوہر عشور نہیں ہے بھائی صاحب عشور ایک ہے اوپر والا عشور ہے شوہر کبھی عشور ہوتا نہیں ہاں شوہر کی عزت کرنا چاہیے لیکن عزت کرنے کی حد ہوتی ہے اگر حد سے باہر ہو جاتا ہے تو اسلام میں عزازت ہے کہ وہ الگ ہو سکتے ہیں شوہر بھی الگ ہو سکتے ہیں عورت بھی الگ ہو سکتے ہیں دری کے ہیں طلاق ہے قلعہ ہے نکاہ فسک ہے تو اس کے اندر اسلام میں کہا گیا ہے کہ شوہر کی عزت کرو یہ بھی کہا گیا ہے شوہر کو کہ بیویوک سے اچھا برتاو کرو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے اچھے مسلم وہ جو اپنے خاندان کے لوگوں سے اچھے ہیں خصوصاً اپنی بیویوں کے ساتھ تو قرآن میں لکھا ہے حدیث میں بھی لکھا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی دیکھ بال کرنا چاہیے اور بیویوں سے کہا گیا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی دیکھ بال کرنا چاہیے قرآن میں لکھا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر وانیٹی سیون میں ہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہنہ کہ آپ کی بیویاں شوہر کا لباس ہے اور شوہر بیویوں کے لباس ہے لباس مطلب ایک دوسرے کو انہوں کو سہارا دیتے ایک دوسرے کو پوٹیک کرتے ایک دوسرے کو بھیوٹیفائی کرتے ہیں یہ اسلام ہے اس کا مطلب نہیں کہ آپ نے شادی کر دیا تو ظلم بھی کرو اسی لئے سب سے زیادہ اگر عورتوں پر ظلم ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں ہو رہا ہے گاؤں گاؤں میں ظلم ہو رہا ہے لیکن آواز نے اٹھ پکے کیونکہ آپ جیسے بھائی اگر ہوئے ہیں عورت کے پاس تو عورت کیسے نجات پائیں گی آپ جیسے بھائی ہیں جو بولیں گے کہ قدم میں پڑو مر جاؤ جنت میں جائیں گے تو کون بہن دعا کریں گی کئیسا بھائی اس کے پاس ہو کون بہن دعا کریں گی بولیں گے میرے پر ظلم ہو رہا میری جھنم بن رہی ہے اور میرا بھائی بولتا ہے جنت جائیں گی کئیسا یہ کئیسا انصاف ہے اسے لوگ دعا کریں گے اسے بھائی سے مجھے نجات دو یہ بھائی سے چھٹکارہ دو اور اسلام میں ظلم کرنا حرام ہے ظلم برداشت کرنا حرام ہے آپ اگر ظالم کا ساتھ دیں گے تو آپ بھی دوشی ہے وہ جنت میں تو جائیں گی تم جائیں گے نرک میں سمجھے بھائی صاحب بھائی صاحب اسلام میں بھائی کا دھرم ہے کہ اپنی بھین کی رکشہ کرے اگر بھین پہ ظلم ہو رہا بھائی بولیں گا جاؤ جاؤ تو بھین تو ہو سکتا ہے سورگ میں جائے بیچاری برداشت کریے تم نرک میں جائیں گے تم کو کن بچائیں گا کیا بھائی صاحب آپ نرک میں جانا چاہتے ہیں سورگ میں بھائی صاحب سر مانتا ہوں آپ کا بات آپ سورگ میں جانا چاہتے ہیں نرک میں سورگ میں ہی تو جانا چاہیں گے صاحب اپنے بھین کو نرک بنا رہے جندگی کو اور آپ جانا چاہتے ہیں سورگ میں آپ اگر عورت ہوتی تھی تو اگر خدا آپ کو عورت بناتا تھا اور آپ پہ ظلم ہوتا تھا آپ کیا کرتے تھے ہاں وہ دھرم ہونا چاہے جو سارے انسان کو یقصہ مانتا ہے قرآن شریف میں لکھا گیا ہے سورہ عجرات میں سورہ نمبر انچاس آیت نمبر تیرہ میں اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک جوڑے سے بنایاں مرد اور عورت کے اور آپ کو تقسیم کیا ہے قبائل میں تاکہ آپ ایک دوسرے کو پہچان سکو نہ کہ آپ ایک دوسرے سے نفرت کرو اور سب سے بہترین انسان وہ جو تقویٰ رکھتا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کے کہنے پر عمل کرتا ہے اسے کہتے ہیں تقویٰ قرآن میں ایک انسان دوسرے انسان سے اونچا کس ہو سکتا ہے نہ جنس کے بنیاد پہ نہ پیسے کے بنیاد پہ نہ رنگ کے بنیاد پہ نہ دیش کے بنیاد پہ لیکن تقویٰ کے بنیاد پہ تقویٰ مطلب God consciousness righteousness party آپ اچھے انسان بن سکتے جب بھی آپ اچھے انسان ہوں گے righteous انسان آپ خود اپنی بہن کے لئے حق نہیں چاہتے تو آپ کیسے بھائیے پھر بھائی صاحب آپ اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے قدموں میں مرو کیونکہ آپ کا مذہب کہتا ہے برابر بھائی صاحب جی آپ کا مذہب صحیح کہتا ہے ایسا طلاق کرنا تو صحیح نہیں لگ رہا ہے اور بھین کے اوپر ظلم ہو رہا ہے صحیح لگ رہا ہے جلوم تو کم پرسنٹ میں دیکھے جا رہے ہیں آپ کو کئیسے پتا ہے آپ تو بولتے چپ چاپ رہو تو کچھ آواز بھی نہیں اٹھا رہے تو معلوم کیسا پڑھیں گا کمس کب مسلمان آورتیں آواز اٹھا رہے نا چکت دیکھا گیا دیکھا گیا کیا دیکھا گیا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر ظلم ہو رہا ہے آپ نے بولے کہ اسے چپ چاپ سہن کرنا چاہیے اگر ایسا کرے تو اکثر آدمیوں ظلم کرنے لگیں گے مسلمان تو چھیں گے زیادہ ظلم کرنے گا تو بیچارے چھوڑ کے چلے جائیں گی میں پھنس جاؤں گا کھانا مجھے پکانے پڑے گا پھر پھلا بھنا وہ چھوڑ کے بھاگ جائیں گی تو ہندو تو اچھا بھائی مارو بھی کچھ بھی کرو عیش کرو روز مارو تو بھی میں ساتھ رہیں گی کیسا یہ مذہب ہے ہندوستان میں بھی غلط ہے شوہر بیوی کو تھوڑی مار سکتا ہے روز شراب پی کے جوہا کھل کے مارے گا تو پولیس کو پتا چلیں گے پولیس بھی اندر کر لیں گا آپ کے بہنوئی کو آپ سمجھ رہے بھائی صاحب آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ تو گئے ہیں لیکن سر لیکن قبول کرنا مشکل پڑتا ہے لیکن نہیں سر قبول کرنا ہمیشہ مشکل ہے بھائی صاحب کیونکہ دیکھا گیا کہ جتنے بیوی کو طلاق دیا گیا اس کی دوبارہ سعادی اگر نہیں کرا سکا تو وہ بیچیا بن جاتی ہے اسلام میں دوسری شادی کرنا اچھی بات ہے ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بیوی جب کی شی وز ویڈوڈ ان کے شوار مر چکے تھے آپ سمجھے نا اور جتنی بھی بیویاں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک کو چھوڑ کے اکثر ایدھر ویڈوڈ تھے یا ڈیووسی تھے آپ سمجھ رہے نا تو اسلام میں اچھی بات ہے اگر آپ ڈیووسی سے شادی کرتے ہیں اس میں برا سوڑی ہے ہمارے ہندوستان میں ایک کلنگ ہے ڈیووسی سے شادی کرنا اسلام میں نے صحابہ کی دور میں صحابیہ بھی اچھی تھے صحابہ بھی اچھے تھے دونوں کمپاٹیبل نہیں تھے تو اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دوسری سے شادی کرو دونوں اچھے تھے لیکن اپس میں ان کا میلنے ہوتا تھا تو جڑا ہو آپ دوسری سے شادی کرو آپ دوسری سے کرو اتنا آسان بہتب ضروری کا جبر دستی ہے اگر سکوئر کو آپ راؤن میں ڈالیں گے فٹ نہیں ہو رہا تو آپ دبا کریں گے فٹ don't try to put a square in a round hole square peg in a round hole if you try to put اگر سکوئر کو راؤن میں ڈالیں گے فٹ نہیں ہوئے گا اگر فٹ نہیں ہو رہا ہے تو آپ پارٹ کرو اچھے طریقے سے پیار سے محبت کے ساتھ ان کو خالی پی جی کوٹ کے اندر جا کے ایک دوسری کو پر کیچھر مت اچھالو پیار سے الگ ہو جاؤ آپ دوسری شادی کرو یہ دوسری شادی کریں گا یہ سب سے بہتری نے سارے انسانوں کے لئے اور دونوں جنت میں بھی جا سکتے نا ضروری کیا کیا وہ شخص اتنا ظلم اٹھا ہے حق تو آپ کو پتا ہے لیکن ماننا مشکل آپ کے لئے پر آؤ بھائی صاحب نا جی اور ایک سوال چھپا ہوا ہے جو تھوڑا آپ ان کا خلاصہ کر دیتے تو میں سوچ بیچار کے دیکھ لیتا کیا سوال ہے آپ کا سوچ بیچار کیا آپ کو جواب دینے کے بعد بھی آپ بولتے ہیں مانتے لیکن قبول کرنا مشکل ہے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر چار پر اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم خاتون آئی ہیں تو سوال کر سکتی ہیں ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج کل باسو تندر کے حساب سے گھر بنانا بہت کامون ہو چکا ہے تو یہ کتنا در صحیح ہے یا غلط ہے مہین کا سوال ہے کہ واسو تندر کے حساب سے گھر بنانا کتنا صحیح ہے یہ ایک سائنس ہے جو ابھی زیادہ تر فیمیس وہ پہلے فیمیس نہیں تھا کہ اسے دشاں میں رکھیں گے تو یہاں سے ہوا آئیں گے اگر آپ یہ سائنٹیفک لیں گے اور سائنٹیفک فائدہ ہوتا ہے کیا کھڑ کے اگر دشاں میں دشاں سے ہوا آ رہیے زیادہ سرکولیشن کوئی حرض نہیں لیکن اگر دینی اعتبار سے بنائیں گے اگر آپ سائنس کے مطابق لیتے ہیں کہ اس سے سرکولیشن تو کچھ چیز ہے یہ کچھ چیز غلط ہے تو اگر آپ سائنس کے مطابق لیتے ہیں کہ ایسا کرنے سے ہوا زیادہ آ سکتی ہے اور آپ کا سرکولیشن زیادہ بڑھے گا کوئی حرض نہیں لیکن یہ سوچے کہ ایسا بنائیں گے تو زیادہ کی اچھو ہیں ایسا بنائیں گے تو جنت میں جائیں گے تو گھر کیسا بھی بناو جنت میں جاننے کے لئے قرآن کے اوپر عمل کرنا چاہیے اگر سائنٹیفکلی کچھ فائدے ہوتے ہیں آپ کو زندگی میں رہنے کے لئے کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ سوچیں گے کہ آخرت میں آپ جنت میں جائیں گے اس کے وجہ سے تو یہ وشواس ملکل غلط ہے ایک بار میں پھر واضح کر دوں اپنا نام اور اپنا پروفیشن سوال کرنے سے پہلے ضرور بتائیں اب ہم پھر لوٹ آتے ہیں مائک نمبر ایک کی طرف مائک نمبر ایک پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر ایک سے پہلے میں آپ کو پرنام کرتا ہوں میرا پرنام کو آپ سکار کریں کسنگنج کی پاون دھرتی پہ آپ آئے ہیں آپ کا عبینندن ہے سواگت ہے میں کوشن کرنے سے پہلے ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ میرا نام ہے منیس کمار جالان میری پلائیوڈ کی فیکٹری ہے اور اس میں ہم تین پارٹنر ہیں ایک مسلم پارٹنر بھی اس میں ہے میرا بسنیس اٹھارہ سال سے ان کے ساتھ ہے کبھی دھرم دھرم کے کارن کبھی کوئی کنٹرورسی ہمارے بیچ میں نہیں آئی ہے اور بھگوان کے آسی رواز سے میں چاہتا ہوں کہ آگے بھی نہیں آئے گا میرا پرسن آپ سے ہے کہ سناتن دھرم اور اسلام میں کیا سمانتا ہے اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا کلیرفیقشن بائی صاحب کا سوال ہے کیا اس کی پلائیوڈ کی فیکٹری ہے تین پارٹنر ایک پیٹنر مسلمان کبھی بھی کنٹرورسی نہیں ہے اور انشاءاللہ نہیں ہیں ان کا سوال ہے کہ سناتن دھرم اور اسلام میں کیا یقصانیت ہے وہ جاننا چاہتے ہیں ہندو مذہب کی سب سے اہم کتاب ہے ویدہ دیان سرسوٹی جنہیں سناتن دھرم کو اور عام کیا وہ صحیح کہتے ہیں کہ میں ماننا چاہئے ویدہ سب سے اونچی کتاب ہے سمیتی اور شتی شتی مطلب جو بھگوان کے طرف سے سمیتی مطلب جو انسانوں نے لکھی ہے شتی میں آتا ہے وید اور اپنیشت تو سناتن دھرم کے مطابق اور اسلام کے مطابق بھی آپ دیکھیں گے دونوں میں خدا کے بارے میں اشور کے بارے میں اللہ کے بارے میں جو لکھایا وہ یقصہ ہے آپ جو پڑھیں گے چندوں کے اپنیشت چپٹر نمبر چھے سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک میں لکھایا ہے سانسکرٹ میں ایک کم ایویدیتیم خدا ایک ہے بھگوان ایک ہے دوسرا نہیں ہے لکھایا ستا ستا روپنیشت میں چپٹر نمبر چھے شلوک نمبر نو میں ناچے سے کسیج جانیتانا چدیپا کہ اس اشور کا کوئی رب نہیں اس اشور کے کوئی والدین نہیں اس سے اوچھا کوئی نہیں اس کا کوئی والدین ہے کوئی والدہ ہے لکھایا ستا ستا روپنیشت میں چپٹر نمبر چار ورس نمبر انیس میں نتس پتیماستی اس عشور کی کوئی پرتیما نہیں پرتیما سانسکر لفظ ہے جس کے معنی عقص پچر، پینٹنگ، فوتوگراف آئیڈل، سٹیچو، سکلپچر تو لکھا ہے اس عشور، اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں کوئی عقص نہیں، کوئی پچھر نہیں کوئی پینٹنگ نہیں، کوئی پورٹریٹ نہیں کوئی آئیڈل نہیں، کوئی سکلپچر نہیں کوئی سٹیچو نہیں آگے جب آپ پڑھتے ہیں یہ سارے چیزیں قرآن میں بھی لکھیں میں اس کے اوپر آؤں گا یہ ہے عشور کے بارے میں جو لکھا گیا ہے اسی طریقے سے اب آگے جب پڑھیں گے یجوروید چپ نمبر چالیس ورس نمبر آنٹ اور نو میں اس میں لکھا ہے اندھات میں پرویشنتی یا اسمبوتی مپاستے اندھات میں میت اندھکار پرویشنتی مطلب داخل ہونا اندھات میں پرویشنتی یا اسمبوتی مپاستے وہ اندھکار میں داخل ہو رہے ہیں جو لوگ اسمبوتی کی پوجا کرتے اسمبوتی مطلب نیچرل تھنگ like ہوا پانی آگ جو نیچرل تھنگ کی پوجا کرتے ہیں جیسے ہوا پانی آگ وہ اندھکار میں داخل ہو رہے اور وہ شلوکہ کنٹینیو ترکہ ہے وہ لوگ اور گھور اندھکار میں داخل ہو رہے جو اسمبوتی کی پوجا کرتے سمبوتی مطلب انسان کی بنائیوی چیزیں ٹیبل چیر آئیڈل مورتی اس کی پوجا کریں گے تو اور گھور اندکار میں داخل ہوں گے اور لکھا ہے رگوید میں جلد نمبر ایک ہم نمبر 164 ورس نمبر 46 ایک کم ست ستھ ایک ہے خدا ایک ہے ایک کم ستھ لوگ اس عشور کو کئی الگ نام سے پکارتے ہیں عشور کو کئی الگ نام سے پکارتے ہیں یہی چیز لکھا ہے قرآن میں جو میں نے ذکر کیا ہوں سورہ اسرہ میں سورہ نمبر 17 چاہے کہو اللہ یا رحمان اسے اچھے نام سے پکارو کیونکہ اللہ کے سارے اچھے نام ہیں لیکن ایسی کئی مثال دی گئے رگویدہ پڑھیں گے جلد نمبر دو چپٹر نمبر ایک شلوک نمبر تین میں پڑھیں گے اس میں ایک ایٹریبیٹ دیا گیا ہے برہمہ برہمہ کہتے ہیں بنانے والے خدا کو برہمہ کہتے ہیں بنانے والے خدا کو ہمیں کوئی اعتراض نے اگر کوئی کہتا ہے کہ ایشور بنانے والا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں عربی میں ہو جاتا ہے خالق ہمیں کوئی اعتراض نے لیکن اگر کوئی کہتا ہے کہ ایشور وہ برہمہ ہے جس کے چار سر ہے ہر سر پر مخت ہے تو ہم مسلمان اس پر اعتراض کرتے ہیں کیونکہ آپ بھگوان کو عقص دے رہے ہیں اور آپ یجروید چپٹر نمبر بتیس شلوکہ نمبر تین کے خلاف جارے ہیں ناتس پتیمہ استی اس ایشور کی کوئی پرتیمہ نہیں آپ نے پرتیمہ دیا تو غلط کیا اسی طریقے سے آگے آپ پڑھیں گے لکھا ہوا ہے رگوید میں کتاب نمبر چھے ہم نمبر پورٹی سکس فلوک نمبر سولہ میں یا ایک اتمشتی ہی بھگوان ایک ہی ہے صرف اس کی تعریف کرو اور بھرہمہ سوتر ہندوزم کا ہے ایک کم بھرہم دیوتیا ناستے نینہ ناستی کنچن بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ذرا بھی نہیں ہے صرف ایک خدا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اگر آپ کوئی مسلمان سے پوچھیں گے کہ سب سے بہترین کیا ڈیفنیشن خدا کی اللہ کی وہ جواب آپ کو دیں گا سورہ اخلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ آیت نمبر ایک سے چار جس میں لکھا ہے کل ہوا اللہ اہد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے لم رد و لم یلد نہ وہ کسی کو جنا ہے نہ کسی سے جنا ہے ولم یہ کل لوک فہناد اس کے جیسا کوئی نہیں ہے یہ چار لائن کا ڈیفنیشن قرآن مجید میں سورہ اخلاس سورہ نمبر ایک سو بارہ جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کل ہوا اللہ اہد کہو کہ اللہ ایک ہے اللہ سمد اللہ جو بے نیاز ہے لم یلد و لم یلد نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے ولم یہ کل لوک فہناد اس کے جیسا کوئی نہیں اگر کوئی بھی چیز کو آپ کہتے ہیں خدا ہے بھگوان ہے ایشور ہے اگر یہ چار لائن کے ڈیفنیشن میں اترتا ہے ہم مسلمان کو کوئی اعتراض نہیں ماننے کے لئے کہ وہ ایشور ہے کہ وہ خدا ہے تو یہ سناتر ندھم کے خدا ایک ہے اس کا کوئی اخصنے ہو بہو ملتا ہے قرآن مجید سے لیکن میں ایک سٹپ آگے جاتا ہوں یہاں تک کہ تو صحیح زنائن صرفتی نے کہا ایشور کے بارے میں میں نے مان لیا میں نے تھوڑی اور ریسرچ کیا میں نے کہتا ہوں کہ میں دیانہ صرفتی دور وزوان ہوں اور ریسرچ کیا ہوں ریسرچ میں لکھا ہے وید میں پرانہ میں کہ ایک آخری اوتار آنے والے ہیں اس کا ذکر دیانہ صرفتی نے نہیں کیا کیوں نہیں کیا میں جانتا نہیں لیکن لکھا بھوشہ پرانہ مطلب جو بھوشہ کے بارے میں آپ کو کہہ رہی ہے اگر آپ پڑھیں گے وید اور بھوشہ پرانہ اور باقی پرانہ کئی جگہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے میں پورا تفصیل سے ملکہ سے حوالے دوں گا دوسرے 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 د کئی جگہ پہ ان کا نام سے ذکر ہے اور بڑی تفصیل سے ذکر ہے کل کی پرانہ میں کل کی پرانہ چپٹر نمہ پانچ سانت نو پندرہ یہاں پڑھیں گے اس میں لکھا ہے کہ کل یگ میں کل یگ مطلب آخری یگ میں آئیں گے آخری اوتار اوتار جیسا میں نے کہا کہ مطلب نے کہا بھگوان نیچے آنا اوتار ایک سنسکرٹ ورڈ ہے جس کا معنی اوتر مطلب خدا نے بھیجا خود خدا نہیں آ رہا ہے اسی لئے اس کا کونسپٹ ہے میسینجر پیگمبر تو کل یگ میں کل کیا ہوتار آئیں گا اس کے باپ کا نام ہے گا وشنو یاس وشنو مطلب اشور خدا یاس مطلب خدا کا بندہ عربی میں کہیں ہو جائے تھا عبداللہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام تھا اس کی ماں کا نام ہوں گا سمتھی سمتھی مطلب امن شانتی عربی میں کہیں گے آمینہ جو نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کا نام وہ پائدہ ہوئیں گے ایک امن کے شہر میں جو تھا مکہ وہ پائدہ ہوئیں گے آئی سیکھاندان میں جو اس شہر کا رقوالہ تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان میں پائدہ ہوئے پہلی وی انہیں آئیں گے گار میں ایک کیف کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب سے پہلی وی آئے گار ہیرا میں رات کے وقت ہم جانتے ہیں پھر وہ مائیگریٹ کریں گے نوٹ وردر واپس آئیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرت کی مدینہ پر واپس آیا ان کے چار قریب دوست ہوں گے سب سے پہلے چار کھلپا راشدین ایسے کئی تفصیل ہے تو خدا کے ذکر کے بعد جو وید میں یہ اقصانیت ہے جو قرآن سے ملتی ہے وہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اور بھی اقصانیت ہے یہ تو تب خدا کے بارے میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اور یہ اقصانیت ہے شراب مت پیو جیسا میں نے کہا قرآن میں لکھا ہے قرآن میں لکھا ہے جوہا مت کھیلو ہجاب پینچے قرآن میں لکھا ہے سورے نور سورہ نمبر 24 24 آیت 331 رگویت میں لکھا ہے جلد نمبر 8 میں اس طریقے سے کئی اقصان ہے سب سے اہم دو اقصان یہ تھے پنر جنم مید میں قرآن میں سب سے ہمیں اقصانیت خدا ایک ہے اس کا حق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے آپ مانتے ہیں بھائی صاحب کے خدا ایک ہے مجھے جانکاری نہیں ہے آپ مانتے ہیں خدا ایک ہے کہ نہیں مانتے ہیں مجھے جانکاری نہیں ہے اور اپنے دھرم کو جو جانتا ہوں اس حساب سے ہمیں ہم تو سبھی دیوی دیتا ہوں کو مانتے ہیں اور ہمیں ماننا بھی چاہیے یہ ہم جانتے ہیں آپ کے دھرم میں سب سے اونچی کتاب کیوں نہیں ہے ہم تو گیتا کو مانتے ہیں گیتا کیا ہے وید کا نچوڑے سب سے اونچی کتاب ہندو دھرم میں ہے وید جو ہے شرطی وید اپنیشد پھر آئیں گے آپ کے ماں بھارت بھگوات گیتا 18 چپٹر ہے ماں بھارت کے 18 چپٹر ماں بھارت کا ایک حصہ ہے شریف کرشن ارجون کو سلا دیتے کیا کرنا چاہیے وہ اسے کہتے بھگوات گیتا آپ سمجھے نا کہتے یہ نچوڑے وید کا لیکن وید تو پہلے سمجھو آپ پڑا بننا تو وید میں جب لکھا ہے اتنا خاص طور کی ہے کہ بھگوات نیک ہے تو آپ کیوں اتنے دیوی دیوزہ ہمیں مانتے نہیں یہ تو آپ کو تحقیق کرنا پڑے گا نا تو میں جو کہہ رہا ہوں اسے لکھئے یا آلیڈی آویلی بیلے کتاب میں کتاب جائے پڑھئے وید پڑھئے یہ داکر ممبئی کیا ہے بھگوات گیتا تو نہیں کر رہا ہے ہم آلہ دے رہا ادھر سے میں بھی پھیک رہا ہے نہیں نہیں ہو سکتا ہے نا بھگ رہا ہوں نہیں آپ جتنی بات کو بول رہے ہیں پیس ٹی بی میں بھی دیکھتا ہوں دیکھتے ہیں ما شاہ اللہ تو اب آپ وید کے بارے میں بولے ہیں اور بتائیں ہیں آپ کا چپٹر نمبر اور پڑھنا نمبر تو میرے دماغ میں آیا نہیں کنپلٹ کریں گے ایک ہفتے میں کر لوں گا کوئی بڑی بات ایک ہفتے میں میں آپ کے پارٹنر سے پوچھوں گا آپ نے بولا آپ تک کانٹرویسی نہیں ہوئی میرا پارٹنر کانٹرویسی ہونا ضروری نہیں ہے آپ اس کو اچھا ہی کی طرف لے کیا وہ آپ کو اچھا ہی کی طرف لے کیا کانٹرویسی نہیں کرنا اگر آدمی بولا دو جماعت دو پانچ ارے جان دے میرا پارٹنر مجھے زیادہ پیسہ دے رہا ہے پانچ روپیہ دے رہا ہے دو جماعت دو پانچ غلط ہے یہ غلط ہے تو بولنا چاہیے کانٹرویسی نہیں ہونا اچھی بات نہیں کانٹرویسی ہو کے سچی رہا پہ لے کیا اچھی بات ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے پارٹنر سے کہو اتنے اٹھرہ سال سے آپ کے پارٹنرشپ کیے اب یہ ایک ہفتے میں تحقیق کریں گے ذاکر کیا بولتا ہے اور پارٹنر سے ڈسکیس کرو آپ ٹھیک بول رہے ہیں میرے پارٹنر کا نام بھی میں بتانا چاہوں گا سید مجھلل حسن صاحب سید مجھلل حسن صاحب تو لاکھوں لوگ سن لیے نا سید مجھلل حسن صاحب کو ہمارے سے پندرہ سال بڑے بھی ہیں میرے سے پندرہ سال بڑے بھی ہیں ہماری ڈسکس ہوتی ہے سب چپٹر پر ڈسکس ہوتی ہے پانتو میں نے کیا کہا کہ ہمارے بیچ میں کسی طرح کا کوئی بھی کنٹرابرسی نہیں ہوتا ہے اور آپ نے وید کے بارے میں بتایا جرور میں وید کو بھی پڑھوں گا کنٹرابرسی نہیں ہے کنٹرابرسی نہیں یقصانیت ہے کچھ آپ سے لے کے جا رہا ہوں میں دیکھے نہیں جا رہا میں آپ سے لے کے جا رہا ہوں میرے مند میں جگیاسہ تھی میں آپ سے کوسن کیا آپ نے میرے کوسن کا جواب دیا اس کے لیے میں دھنے ہوں اور میں اپنے جو آپ بیت کے وارے میں بولیں میں جرور اس کو پڑھوں گا اور سات دن میں ہی پڑھوں گا انشاءاللہ آپ پڑھئے تحقیق کیجئے لے کے جارے اگر آپ قبول کریں گے تو مجھے دیکھے بھی جائیں گے سواب انشاءاللہ میرا پرنام کو پھر سکار کریں آپ اسی کے ساتھ میں اپنے سبدوں کو برام دیتا ہوں مائک نمبر تین پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں آداب ڈاکٹر جاکر صاحب میں پنٹو میرا پروفیشن سٹوڈنٹ ہوں میں میں بنگال اسلامپور سے بیلونگ کرتا ہوں تو میرا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ جو لوگ اللہ کے راہ میں سہید ہو گئے وہ جندہ ہیں یا کے مردہ اور سر ایک بغیات اس سوال میں اگر چھوٹی سی اور بھی بیچ میں کوئی سوال پیدا ہو تو آپ برا نہیں مانیے گا کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں میں کیونکہ میرا فن ہے یہ سوال جواب میرا فن ہے میں آپ کو پہلی بار سن رہا ہوں کیا اٹھنے والا ہے وہ بھی جانتا ہوں اسی لئے میں جواب دوں گا اور آپ کو جواب بھی مل جائیں گا اس کے اندر انشاءاللہ بھائیت آپ کا سوال ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے یا مردے ہوتے ہیں یہ قرآن مجید کے آیت ہے سور بقرا کے سورہ نمبر دو آیت نمبر ون ففٹی فور اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ شہید ہوئے وہ زندہ ہے اس کے پسمندر یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں جب جنگ ہوتے ہیں مسلمان اور دشمنوں کے ساتھ تو جب دشمنوں کچھ مسلمان کا قتل کرتے ہیں مسلمان کچھ ان کا قتل کرتے ہیں اس وقت آجاتا ہے کہ آپ کے جو لوگ مرے ہمارے لوگ اب تک زندہ ہے مطلب not physically physically تو انہوں مر گئے مر گئے مطلب physically مر گئے زندہ مطلب آخرت میں انشاءاللہ ان لوگ جنت میں جائیں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ فیزیکلی علائی ان کو دفنہ ہے گیا زندہ مرسان کو دفنانا حرام ہے اگر وہ physically زندہ ہے تو دفنہ دوری سکتے ہیں اب ان کو دفنہ نہیں سکتے تو یہ قرآن کی آیتیں پسمندر میں پتا چلتا ہے اے زندہ ہے مطلب آخرت میں ان کو انام مل گیا ان لوگ جنت میں جائیں گے آپ لوگ دوزخ میں جائیں گے اس کا یہ مانی ہے ابھی سوال کا جواب پوچھ سکتے ہیں کون سوال پوچھنے کا پالتا ہے سوال کا جواب میرا یہ نہیں تھا جو آپ دے رہے ہیں سر سوال کا جواب میرا ابھی حدورہ رہا ہے آپ براہ نہ مانے آپ اس کا پورا جواب دیں سر میں نے جواب دے دیا نا کیا مانی ہے بول گیا نا فیزیکلی مر گئے سر ایک منٹ سر آپ کا سوال تھا جو لوگ شہید ہے زندہ ہے کہ مر گئے فیزیکلی بھائے صاحب سن رہے گئے ہیں آپ آپ بولتے اردو جانتے آپ کو جواب ایسا ملا ہے کہ دوسرا سوال نکل رہا ہے بھار میں جانتا ہوں کیا سوال تھا آپ کا یہ میرا فن ہے آپ کا سوال تھا کہ شہید لوگ زندہ ہے کیا مر گئے قرآن کے آیتیں زندہ ہے فیزیکلی انوک ڈیڈ ہے شہید مطلب شہادت دیتے مر جانا تو فیزیکلی ڈیڈ ہے لیکن آخرت میں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے آخرت میں زندہ رہیں گے یہ جواب ہے تو زندہ رہیں گے سر آخرت میں اس دنیا میں نہیں اس دنیا میں مر گئے آخرت میں جنت میں جائیں گے آخرت میں تم بھی زندہ رہیں گے میں بھی زندہ رہوں گا یہاں زندگی مطلب ان لوگ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ خوشن کریں سر خوشن کرو سر آپ اتہارے زندہ رہیں گے آخرت میں اس دنیا میں نہیں ریپیٹ کرو میرا جواب آخرت کے بارے میں ہم نے بولنے ہم اس دنیا کے بارے میں اس دنیا میں مر گئے ان لوگ جو شاہید ہے وہ مر گیا آگے بولو اس کا تفصیل بتائیے سر میں ارے وہی تو میں نے بولا میں جانتا ہوں آپ گیر مسلم ہیں سر گیر مسلم ہوں سر لیکن میں آپ گیر مسلم ہیں کہ مسلمان گیر مسلم کا نام لے کے سوال پوچھ رہے سر میرا نام پنٹو داس ہے بول دیا ہم پہ پہلے سر برابر آپ جو کہہ رہے ہیں میں نے وہی آیت کی تشریف دی حوالہ دیکھئے آپ نہیں سمجھے تو میں کیا کروں آپ نے سوال پوچھے میں نے جواب دیا کہ اس دنیا میں وہ لوگ مر چکے ہیں زندہ مطلب آخرت میں انہوں جنت میں جائیں گے جواب صاف ہے لیکن جو چاہتے تھے آپ کو وہ آپ کو جواب نہیں ملے اس لئے آپ فض گئے اب ہم چلتے ہیں مائک نمبر دو پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں مائک نمبر دو سے میں شیما مانڈل پرائیماری سکول کا ٹیچر ہوں میں مالدہ ڈسٹک سے آیا ہوں میرا من میں بہت دین سے کچھ سوال ہے میرا دھرم کے پرتی اور جو سرگ اور نرگ کی بارے میں بار بار بولا جاتا ہے یہ سچ مجھ کیا سرگ اور نرگ کہیں پر ہے یہ میں جاننا چاہتا ہوں یا یہ در ہے جو انسان کو گلت کام کرنے سے روکتا ہے اس کے بعد مورتی پوجا کے کارن رام دیب بابا جی بولتے ہیں شریشری رابی شنکر بھی بولتے ہیں کہ مورتی پوجا جیسے کی جو مورتی ہے جو اپنا کرم کیا ہے پہلے دھرلی جیے کہ ہم لوگ کرشن کے مانتے ہیں تو کرشن نے چتنا کرم کیا ہے اگر ہم مورتی کو دیکھتے ہیں تو اس کو گون جو ہے وہ ہمیں یاد آنے لگتا ہے تو یہ پوجیٹی بولتے ہیں کہ مورتی کو دیکھنے سے اس کے اندر میں جو اچھا ہی گون تھا وہ ہم میں جاگ جاتا ہے اور ہم ایسا ہی بننا چاہتے ہیں اچھا بننا چاہتے ہیں بھائی صاحب نے دو سوال پوچھا ہے پہلے سوال یہ ہے کہ کیا سوارگ اور نرک اصلی میں ہے کیا صرف ڈر پیدا کرنے کے لئے انسانوں کے لئے ہے سوارگ اور نرک اصلی ہے جنت اور جانم اصلی ہے اور اصلی چیز بھی ڈر پیدا کرتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ مناوٹی کھنا چاہ اصلی ہے اور اس میں جو لوگ غلط کریں گے وہ نرک میں جائیں گے جو اچھا کام کریں گے سوارگ میں جائیں گے جانتا کہ دوسرا سوال ہے کہ رحمدیو بابا اور شریع شریع روی شنکر کہتے ہیں کہ شریع کشن کو جب اس کی تصویر کو دیکھتے ہیں مورتی کو دیکھتے ہیں جو اچھے کام کیے وہ یاد آتے ہیں اور آپ ان کے جیسا بن جاتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں شریع شریع روی شنکر رحمدیو بابا آپ شریع شریع روی شنکر میں مانیں گے یا وید میں مانیں گے وید کہتی ہے یجور وید چپٹر نمبر بچیس ورس نمبر تین نہ تسرپتی میں استی اُس اشور کی پرثی مانیں لکھائی ستہ ستہ روپانیشت میں چپٹر نمبر چار شلوک نمبر انیس نہ تسرپتی میں استی اُس اشور کی کوئی پرثی مانیں کوئی اکس نہیں کوئی فوٹوگراؤف نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پچڑ نہیں کوئی آئیڈل نہیں کوئی سٹیچو نہیں تو آپ شیشی رویشنگر کی بات مانیں گے یا ویت کی بات مانیں گے اگر آپ شیشی رویشنگر کی بات مانتے ہیں اور ویت کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ شیشی رویشنگر کے چیلے بنتے ہیں لیکن ویت کے نہیں میں بھی اگر کچھ قرآن کے خلاف بات کروں تو مجھے چھوڑ دیجئے میں ہمیشہ قرآن کا حوالہ دیتا ہوں قرآن اللہ کی کتاب ہے تو قرآن کا حوالہ دیکھے قرآن کی بات کرتا ہوں تو مانو اگر قرآن کو میں چھوڑ دوں گا تو میری بات بھی مت مانو جو قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف بات کرتا ہے کتنا بھی بڑا عالم ہو اس کی بات مت مانو اسی طریقے سے میں جو بات کر رہا ہوں ویج سے بات کر رہا ہوں تو اگر ویج کی بات ٹکراتی ہے شریشی روی شنکر سے اور آمدیو بابا سے اور میرا ڈیبیٹ ہو چکا ہے شریشی روی شنکر کے ساتھ میرا ڈیبیٹ شریشی روی شنکر کے ساتھ ہو چکا ہے بینگلور کے اندر اور وہ ڈیبیٹ دیکھئے آپ وہ ڈیبیٹ کا موضوع تھا concept of god in hinduism and islam in the light of the scriptures means دھرم کی جتنی کتابیں ہیں ان کی کوشنی میں خدا کا کیا تصور ہے اسلام اور hinduism میں اور میں نے اتنے حوالے دیا ویج کے hindu دھرم کیا کہتا ہے آپ وہ ڈیبیٹ دیکھیں اور آپ ہی فیصلہ کیجئے کون اککے اوپر ہے اگلا سوال مائک نمبر ایک سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں کفر سے آیا ہے یہ سب تو سر اس کا عبیدانی کرت ہوتا ہے اسلام کے گوپنیاتا کو جو سکار نہیں کرتا اس کے ستتا کو جو سکار نہیں کرتا اس کو کافیر کیا جاتا ہے آپی کے کسی ایک چیپٹر میں یا کسی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے سر اگر اس نام سے آپ کو بچنا چاہتے ہو تو آپ اسلام قبول کرو یا پھر اور دوسرا کوئی اپائی ڈھونڈ لو یہ دوسرا کوئی اپائی ڈھونڈ لو یہ سر میں نے نہیں پڑھا ہے لیکن میں یہ اپنے دل سے بول رہا ہوں لیکن سر کافیر کا سب یہ جو بول رہا ہے جو اسلام کے گوپنیاتا ستتا کا جو گوپنیاتا ہے ہم جو کبھی اسکار نہیں کرتے کیونکہ ہمارے بہت سارے مسلم فرنڈز ہیں ہم اس کے ساتھ بہت اچھے طرح سے رہتے ہیں بہت اچھے طرح سے بیئب کرتے ہیں پھر بھی ہم کو ایز ای نون مسلم وائی آئی شوٹ کولن ہے کافیر دیس مائی سیمپل کوئیسن سر بھائی صاحب کا سوال ہے کہ کافر کسے کہتے ہیں خود ہی کافر کا انہیں مانی بھی دیا کیونکہ انہیں میری کسٹ سن چکی ہے اور میری کتاب بھی پڑھ چکی ہے شاید اس میں کہا ہے کہ کافر آتا ہے لفظ کفر سے جس کا مانی ہے کہ اسلام کی حقانیت کو جھٹلانا کفر مطلب نہ ماننا ان شوٹ کافر مطلب جو اسلام کی حقانیت کو نہیں مانتا ہے جو نون مسلم ہیں تو اب نون مسلم ہیں کیا کیا ہے نون مسلم ہیں نا اب نون مسلم تو کافر ہی کہیں گے نا اور جو آپ نے آخری پارٹ جو برابر سے نہیں سننا میں نے یہ کہا آپ چاہتے کہ کوئی آپ کو کافر نہیں بولے آپ کو کیا گالی لگ رہی ہے کافر گالی نہیں نا کافر مطلب جو اسلام کو نہیں مانتا انگلیش میں بولیں گے نون مسلم اگر آپ کو گالی لگتی ہے کہ کافر گالی ہے ایک چیز اگر آپ کو لگتا ہے گالی ہے اور کوئی آپ کو کافر نہیں کہے تو اسلام قبول کرو کوئی کافر نہیں کہیں گا یہ کتاب میں لکھا تھا اور کچھ نہیں ہم تو کبھی سر اسلام کے گوپنی اتاکو یا ستتاکو کبھی اسکار نہیں کیا ہے نا ہم تو کبھی بھی نہیں بولے ایسا تو ہم کو کیوں کافر بولا جائے آپ مانتے خدا ایک ہے آپ مانتے کہ بودھ پرستی غلط ہے سر بودھ پرستی مطلب یہ سمجھ نہیں ہے مرتی پوجہ غلط ہے کسا یہ مرتی پوجہ سر ہم ہندو ہے اب مادرگا کا جب پوجہ ہوتا ہے ماسیرہ والی کا جب پوجہ ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ سویکان کر رہے لیکن سویکان نہیں کر رہے کیونکہ وید میں بھی لکھائے کہ خدا کا کوئی عقص نہیں ہے مرتی پوجہ بھی غلط ہے ہندو مذہبی کتاب میں تو آپ اگر مرتی پوجہ کرتے ہیں تو اسلام کے حقین کو جھڑا رہے آپ کو لگ رہا ہے کہ میں اسلام کے خلاف نہیں ہوں لیکن اگر آپ مرتی پوجہ کر رہے قرآن میں لکھائے مرتی پوجہ غلط وید میں لکھائے غلط تو آپ اگر کرتے ہیں تو جو بھی آپ کو کافر بولتا ہے صحیح بولتا ہے مطلب آپ گئر مسلم ہیں اس میں برا لگنی کی بات کیا ہے آپ سمجھ رہے ہیں نا آپ بول رہے ہیں کہ میں اسلام کی حقینت کو نہیں جھٹلا رہا آپ جھٹلا رہے تو ہے آپ نے بولے مرتی پوجہ کرتے ہیں مطلب جھٹلا دیئے اگر سر میں اس جگہ میں کہتا ہوں کہ میں مرتی پوجہ کو نہیں مانتا تب میں کافر نہیں ہوں اگر آپ بولیں گے میں ایک خدا میں مانتا ہوں مرتی پوجہ میں نہیں مانتا ہوں ایک ایسر بات میں ہم بھی ہم مانتے ہیں ایک ایسر بات کو لیکن سر مرتی پوجہ کا جو بات ہے اب سیرہ والی کی پوجہ آ رہی یا ماتہ درگا کی پوجہ آ رہی وہ تو صحیح جھٹلا نہیں سکتے ہاں تو یہ جھٹلا آئیں گے تو ہی آپ بیت کے قریب جائیں گے پھر ہی آپ قرآن کے قریب آئیں گے اگر نئے جھٹلا آئیں گے مطلب آپ قریب نہیں ہیں اس کا مطلب عربی میں کہیں گے کافر انگلیش میں کہیں گے نون مسلم ہندی میں کہیں گے گیر مسلم عربی ہندی انگلیش انگلیش میں نون مسلم اجھا سر وان مور کوئسٹن فور می سر میں ایک نون مسلم ہو کے کیا سر مکہ حج کرنے جا سکتا ہو بھائی صاحب کا سوال ہے جب مانتے ہیں مورتی پوجہ غلط ابھی سر مان لیے آپ جب بول رہے تو صحیح ہوگا مان لیے ہم مان لیے اچھا تو میں پہلا جواب دیتا پھر آپ کے پاس آتا مان لیے تو اچھی بات ہے کیوں گہر مسلمانوں کو مکہ مدینہ جانے کی عزت نہیں ہے کیونکہ ہر شہر کے کوئی شرائط ہوتے جیسا کل میں نے کہا تھا ہندوستان میں کچھ ایریا ہے جسے کہتے ہیں کینٹونمنٹ ایریا کینٹونمنٹ ایریا مطلب صرف ملیٹری کے لوگ جا سکتے ہیں سیویلنٹ نوٹ الاؤڈ سیویلنٹ نوٹ الاؤڈ سنچے کی میرا جواب سیویلنٹ نوٹ الاؤڈ میں کو کہنے میں ہندوستانی ناغری ہندوستانی ناغری گیٹس ہے یہ کینٹونمنٹ ایریا میں الاؤڈ نہیں ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی دیش کو بچانے کے لیے لگا ہے ان کو الاؤڈ ہے اسی طریقے سے مکہ مدینہ ہمارا اسلام کا انٹونمنٹ ایریا ہے وہ لوگ جو اپنی زندگی دینے کو تیار ہے اسلام کے لیے وہ لوگ کالاؤڈ ہے باقی لوگ کالاؤڈ نہیں پہلا جواب دوسرا جواب ہر ملک میں جانے کے لیے ویزا کی ضرورت ہے ویزا ویزا مثال سنگاپور میں گیا تھا پہلی بار نائنٹی نیٹی سکس میں امیگریشن فارم میں لکھا تھا دید ٹو ڈرگ ٹرافکر اگر ڈرگ آپ کے پاس ملا قتل میں نہیں بہت سکتا ارے دید پینلٹی خراب ہے سنگاپور میں آنے کا ہے رول کو فالو کر مرنا سنگاپور میں مت آؤ اب سمجھے نا اسی طریقے سے ہر کنٹری میں جانے کے شرائط ہے امریکہ جانے کے لیے سب سے زیادہ شرائط ہے تم یہ کرتے آئی یو او ٹیررسٹ جہاں پر آپ کو بھی لوکاریو ٹیررسٹ کس نے ہاں لکھا میں ابھی تک جانتا نہیں ہوں کس نے ہاں لکھا ابھی تک میں جانتا نہیں ہوں ابھی تک کہ میں نے جانتا ہوں کس نے ہاں لکھا یہ کیوں لکھتے پتا نہیں مجھے اسی طریقے سے مکہ مدینہ جانے کے لیے ایک اہم شرط ہے سب سے اہم شرط جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ شخص جو مکہ یا مدینہ جانا چاہتا ہے وہ اپنے زبان سے کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کوئی معبود صرف اللہ کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہے اس میں اگر آپ کو یقین ہے تو آپ جا سکتے ہیں نہیں سر اس میں بہت ایک دم یقین ہے کیونکہ ہم جب چار سال پہلے ٹریننگ میں تھے تب ہمارا ایک دوست دوست کم دادا ہوا کرتا تھا بڑے بھائیہ سے اس نے ہم کو سکھایا کبھی کسی مسجد کے سامنے سے جاؤ اگر تم کو کچھ نہ آئے صرف ای بات بول اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بولنے کے علاوہ یقین کرتے کہ خدا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ بودھ پرستی گلت ہے آج سے تو یقین ہو گیا ٹھیک ہے آج سے یقین ہو گیا کل کیا کیا وہ ماف ہو جاتا ہے آپ مسلمان بن کے کل کیا کیا ماف ہو جاتا ہے تیسری چیز کہ آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے ہم جی تو آپ مسلم بننا چاہتے ہیں ابھی یہ تو پیتا جی اور ماتا جی کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے آپ بننا چاہتے ہیں پیتا جی اور ماتا جی آپ بننا چاہتے ہیں ہم اکیلے بن کے ساتھ وہ لوگ بھی ہمارے ہمارے انشاءاللہ آئیں گے وہ آئیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے گا پہلے آپ قبول کریں گے پھر ان کو لکھائیں گے ہم تو تہہ دل سے آپ کو بول رہے ہیں کہ ہم قبول کرنا چاہتے ہیں ہم مانتے بودھ پرستی گلت ہے گلت ہے آپ مانتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہے آپ کو کوئی بھی جبر دیسی کر رہا ہے یہ کہنے کے لئے نہیں کوئی دباؤ نہیں کوئی بھی آپ کو رشوت دے رہا ہے نہیں آپ اپنے دل سے کرنا چاہتے ہیں ہم تہہ دل سے اس کے بعد جس کو بھی آپ کہنے کے آپ کہہ سکتے ہیں تمہیں عربی میں کون کم درائیں گے ویناٹ اشدو اشدو اللہ اللہ الہ الہ اللہ اللہ و اشدو و اشدو میں شہدت دیتا ہوں کہ اللہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور اور محمد محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر اس کے پیغمبر اور بندے ہیں بندے ہیں ماشاءاللہ مسلمان ہو چکے اب یہ میں دعا ہی گیا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور ہدایت دے آپ کو سب سے بہتنی زندگی دے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی اور میری آپ سے التجا ہے کہ یہ پیغام آپ اپنے والدین کے پاس بھی لے کے جائیے کیونکہ آپ کا فرض ہے کہ آپ ان کو حقانیت بتائے اور انشاءاللہ آپ کو اگر جانے کا ہے مکہ ابھی آپ کو پاسپورٹ میں چینج کرنے پڑے گا اور انشاءاللہ مکہ آپ جا سکتے انشاءاللہ آپ کو مشکل ہے تو مجھے کہیے میں انشاءاللہ آپ کو مکہ لے کے جاؤں گا انشاءاللہ سر موان مو کوئی سر پلیس سر میں سر ایک میرا سر لائپ اچھیبمنٹ چاہیے سر پلیس سر ایک آٹوگرپ دیں گا انشاءاللہ اگر کوئی پیپر آپ کے پاس پہنے تو انشاءاللہ میں آپ کو دیتے تو انشاءاللہ ماشاءاللہ لوگ جرعت و حمد سے کام لے رہے ہیں حق کو جاننے کے لیے حق کو ماننے کے لیے موسیقی اگلا سوال مائک نمبر تین سے اگر کوئی غیر مسلم بھائیوان پر موجود ہیں اسلام علیکم تو پوپال میاں گھلویس کا ہوں سر آپ کو بہت بہت شکریہ کیونکہ آپ نے اس بری محفل میں آپ ہم نون مسلم کو پہلے موقع دیتے ہو تو میرا سوال ہے ہر مسلمان کے لئے آخری رسول حضرت محمد ہے تو جن جاتی کا آخری نوی رسول کون ہے سوال اگر میں صحیح سنا ہوں کہ ہر مسلمان کے لئے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جن کے لئے کون آخری رسول ہے یہ آپ کا سوال ہے نا جن کے لئے جن بھائی صاحب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لئے نے سارے انسانوں کے لئے چاہب ہندوستان میں پیدا ہو پاکستان میں سعودی ایرابیہ یو ایس اے کینیڈا چاہے ہندو خاندان میں پیدا ہو کرشن خاندان میں پیدا ہو سارے انسانوں کے لئے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے قرآن مجید کے آیت ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر ایک سو ساتھ میں وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین کہ ہم نے تمہیں بھیجا ہے رحمت بنا کے سالے عالمین کے لئے سارے انسانوں کے لئے اور آخری وہی جو نازل ہوئی وہ ہے قرآن شریف اسی لئے قرآن کے اندر ایک چپٹر ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورہ جن اگلا سوال مائک نمبر ایک سے وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں سر میں پنٹو دیبنات آپ میرا نیا مسلم نام کرن بھی کر دیجئے بائی صاحب نے کہا ہے کہ میں ان کے لئے نام دوں میں جو آپ کے لئے نام سو ستے تھے وہ بلال ہے آپ اپنے آپ کو بلال بلا سکتے اگلا سوال مائک نمبر ایک سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں مائک نمبر ایک سے سب سے پہلے تو میں نائک صاحب کو ذنبات دیتا ہوں کہ اس کھلا دیویشن میں تمام لوگوں کی آپ جواب دے رہے ہیں اور ادھیک تر غیر مسلموں کو لوگوں کو جواب دے رہے ہیں اور سنتوش کر رہے ہیں میرا جواب یہ ہے میں ترلوک چن جین نگر پریشت دوپا دیش کی سنگنج میں جہن دھرم میں جہن پریوار میں جنم ہوا ہوں اور ادھیک تر جو گھر میں جنم لیتے ہیں اسی دھرم کا پالن کرتے ہیں لیکن میں انسانیت دھرم مانتا ہوں اور تمام دھرم کی کتابوں کو پڑھتا ہوں اور تمام لکھی وی اچھی باتوں کو میں گہن کرتا ہوں لیکن ایک بات آج جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں کیول جیسا مجھے سننے میں اور دیکھنے میں ابھی پڑھ رہا ہے کہ آپ جو بات کہہ رہے ہیں کیول اسلام دھرم کی کہ آخری بات اسلام دھرم کی ساری باتوں کو آپ قبول کروا رہے ہیں اور اسلام دھرم کو سروپری مان رہے ہیں میں بھی مانوں گا اگر آپ میری بات کو ابھی عیسائی دھرم بھی ہے بوت دھرم بھی ہے جین دھرم بھی ہے اور شک دھرم بھی ہے ہندو دھرم بھی ہے اور دھرم کیا ہے دھرم تو میں مانتا ہوں پانی کا دھرم تھنڈا ہے سوری روشنی دیتا ہے اس کا دھرم ہے چاند روشنی دیتا ہے وہ دھرم ہے ہوا کا بہنا وہ دھرم ہے یہ سمپردائے ہیں یا کیا ہیں یا کس کو ماننا چاہیے یا جو لوگ جہاں مان رہے ہیں وہ اچھی بات ہے یا ہم نہیں ماننے ہیں تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے اس کو جڑا تمام باتوں کو میرا سفرشتگن چاہیے کہ کس دھرم کو ماننے سے اور کس بات کو ماننے سے منصف کا اقلیان ہو سکتا ہے محیث صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے اور بہت اہم سوال پوچھا ہے وہ کہتے کہ وہ انسانیت دھرم میں مانتے ہیں ساری مذہب کتاب کو پڑھتے ہیں لیکن یہاں دیکھ رہے کہ ذاکر باقی لوگ کا حوالہ دیکھیں لیکن اسلام کہتے ہیں کہ اسلام فائنل ہے اسلام میں نے بھائے صاحب یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں یہ وید میں لکھا ہے اگر وید میں لکھا ہے کہ آخری آتار کل کے آتار ہے اگر لکھا ہے تو میں اس چیز کو نکال نہیں سکتا ہو نا میں نے تو نہیں لکھا ہوں اسی طریقے سے بائبل میں لکھا ہے آپ نے کہا بائبل کا آپ نے کہا وید کا بائبل میں لکھا ہے بائیبل پڑھیں گے گسپل آف جان چیپٹر نمبر سکسٹین ورس نمبر ٹو٢١ ٹو١ ایسا علیہ السلام کہتے ہیں یہ دے رہے ہے کہ ایک آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے میں نے تو بائیبل نہیں لکھی نا میں نے تحقیق کی اگر میں تحقیق کرتے ہیں آپ آکے بولو ڈاکٹر زاکر نائک آپ جو کہہ رہے بائیبل میں بائیبل میں نہیں ہیں لیکن آپ نے کبھی یہ نہیں سنا آپ عجیب بات سن رہے تو آپ کو عجیب لگ رہا ہے اور بہت لوگ کو عجیب لگ رہا ہے کچھ لوگ قبول کرے کچھ لوگ قبول کرنے سے ڈرتے فرق یہ ہے سنیے بھائی تو یہ آپ بولنا چاہے زاکر بھائی بائیبل میں گسپل آف جان چیپٹر ٹویل ورس فورٹین ہی نہیں اب لیکے ہو بائیبل پڑھو میری بات یہ کل کی پرانہ ہی کیا نہیں آپ کی کتاب میں لکھا ہے تو میں چھپا تو نہیں سکتا ہوں میں ہی کیا کہتا ہوں کہ ساری ڈھارمک کتاب کو لو اور یقصہ ہے وہ فالو کرو جو یقصہ نہیں اس کو چھوڑ دو تو اکثر جتنے اہم مذہب ہے چاہے ہندو مذہب ہے چاہے بھج مذہب ہے چاہے عیسائت ہے چاہے جڑائزم ہے چاہے اسلام ہے سارے میں یقصہ لکھا ہے آپ اگر پڑھیں گے ہندو مذہب کی کتاب وید پڑھیں گے بائیبل پڑھیں گے اول ٹیسٹیمنٹ نیو ٹیسٹیمنٹ ڈیوڈائزم کرشینٹی اسلام یہ چاروں مین مذہب کو آپ لیں گے سب میں لکھا ہے خدا ایک ہے اس کا کوئی یقص نہیں ہے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مہین سوری چھپا سکتا ہوں مسلمان بھی چوک جاتے اسلام اور ہندوزم میں یقصہ نہیں دھوئی نہیں سکتی کتنے مسلمان میرے خلاف ہے ہندوزم اور اسلام میں یقصہ نہیں دھوئی نہیں سکتی لیکن جب خدا فرماتے آؤ ہم اس بات کی طرف جو یقصہ ہے میں بھائی صاحب جتنی لمبی تقریر میں دے سکتا ہوں ہندو اور اسلام مذہب میں یقصانیت اس سے لمبی تقریر دے سکتا ہوں ڈیفرنس کے اوپر اقتلاف پہ لیکن میرا کام اقتلاف نے میرا کام یقصانیت کا ہے کیونکہ میں طالب علم ہوں میں اگر تقریر کرنے لگوں کہ ہندو مذہب اور اسلام میں ڈیفرنس کیا ہے تو اور لمبی تقریر کر سکتا ہوں لیکن میرا کام ہے لوگوں کو جوڑنا لوگوں کو توڑنا نہیں لیکن جوڑتے وقت جب معلوم پڑھ رہا ہے اگر باقی کے دھارمی گرو اپنے لوگ سے نہیں کہہ رہے کیا ان کے کتاب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے خدا کے علاوہ کسی کی اور پوجہ نہیں کرنا چاہیے آخری پیغممن ان کی گلتی ہے میری گلتی کیا ہے اور میں تو کھلے منچ پہ بول رہا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آؤ آپ کے دھارمی کا آدمی کو لے کیا اگر گلتی ہے بیٹھ کے ہم ڈسکیشن کر رہی ہیں جس طریقے سے میں نے شیشی رویش انکر کے ساتھ کیا تھا شیشی رویش انکر ہندوستان میں ہندوستان میں سب سے زیادہ مانے جانے والے ان سکرپچرز میں شیشی رویش انکر ہے ان کے ساتھ مناظرہ کیا میں نے اوپن سٹیچ کے اوپر اوپن لی تو اس کے اندر اگر حق بات سامنے آ رہی ہے لوگ حق قبول کر رہے اس میں کیا ہے آپ مجھے اسی کوئی چیز لے کیا ہو جو میں نے مانتا ہوں اور قرآن اور وید میں لکھے میں فوراں مانوں گا اب ایک چیز پیش کرو مجھے ایک جو قرآن اور وید میں لکھا ہے کہ اس میں میں عمل نہیں کرتا ہوں فوراں عمل کروں گا ہائے صاحب سمجھے آپ کیا بول رہا ہوں میں اس کو کہتے ہیں انسانیت خالی مو سے بولنا انسانیت کیا ہے یہ تو پولنٹیشن کے کام ہو گیا ہے میں سب میں مانتا ہوں سب میں مانتا ہوں سب میں مانتا ہوں تو عمل تو کرو جو آدمی عمل نے کرتا ہے صرف مو سے بولتا ہے وہ تو ماف کرنا میرے حساب سے یہ ڈھونگی ہے وہ جتنے لوگ آتے پلیٹ فورم پر بولتے ہیں سر و دھرم ایک ہے وہ ڈھونگی ہے انہوں نے اپنے کتاب ہی نہیں پڑی ہے ایسے ڈھونگی لوگ سے کیا بات کرنا میں حق کی بات کر رہا ہوں آپ ایک چیز مجھے دکھو جو قرآن و وید میں لکھئے میں فوراں مانوں گا چیلنج کرتا ہوں میں ایک چیز دکھو جو آپ کے شاستر میں لکھئے اور قرآن میں لکھئے فوراں مانوں گا میں اس کو بولتے ہیں جگر جنگ ہوں میں آپ سے آپ سے جنگ ہوں لیکن جگر رکھتا ہوں الحمدللہ بھرے منج پہ صرف بھیانے دگر دگر ممالک پہ جا کے بولتا ہوں اس لئے لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں یہ آ جائیں گا تو پول کھل جائیں گا ہمارے دکان مند ہو جائیں گی لوگ بولتے ہیں ہمارے دکان مند ہو جائیں گی میں جب دانتا ہوں میں حق کے اوپر اور جیسا آپ نے صبح میں کہا تھا کہ لوگ ویروت کر رہے ہیں اچھے لوگ کہا وہ ہی بات میں حق کی بات کیوں کس سے ڈرنا کلے منج پہ کہنا مجھے آزاد یہ ہے دیش میں اگر کسی کو آنے کا مقابلہ کرنے کا تو ڈائلوگ بھی کرنے کوئی بھی ہندو کوئی بھی کرشن دنیا میں جو اپنے خود کی تقریب پہ دس ہزار لوگ کو گیدر کر سکتا ہے یہاں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہیں یہاں تقریباً پانچ دس لاکھ لوگ ہیں برابر صرف دس ہزار اپنے تقریب پہ اگر وہ جمع کر سکتا ہے اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں تیار ہوں کوئی آلدو فالدو رستے والے سے نے دس ہزار لوگ کو اپنے تقریب پہ جمع کر سکتا ہے وہ اور مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتا ہے میں تیار ہوں کیونکہ میں حقی بات کرتا ہوں خالی بولنا سرو دھرم کیا ہے میں سچی میں لوگ کو ایک کرنے چاہتا ہوں جو قرآن میں لکھا ہے جو وید میں لکھا ہے جو بائبل میں لکھا ہے واقعی یہ ماننا پڑا کہ اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے اٹھ کے اب بز میں جہاں کا اور ہی انداز ہے مشرقوں مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے دو پر مائک نمبر دو پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں سر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بردی پہنتے ہیں وہی کیا دیش بھکت ہوتے ہیں میرا کہنا آپ سمجھ رہے ہیں اور میں آپ سے آپ کے ہاتھ سے میں قرآن کو پانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے بہت کچھ جاننا ہے مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ دا بھگوان ہے نہ خدا ہے اگر نہیں بھی مانے پھر بھی وہ ہمیں سب گز دے گا کیوں ہم لوگ بیڑ کرتے ہیں ہندو مسلمان بننے کے لیے ایسا لگتا ہے ہمیں تو ہم کو بہت جانکاری ابھی باقی ہے ہم جاننا چاہتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ اگر سرگ اور نرگ ہے تو کون دیکھا ہے کون جا کے آیا ہے اور کہاں پر ہے وہ اگر کوئی گیا ہے یا کس نے بولا ہے میرا ماں تھا کام نہیں کرتا ہے کہاں ہے کیدھا رہے ہیں بھائی صاحب کا تین سوال ہے پہلا سوال ہے بھائی صاحب نے کہا ہے کہ وردی پیننے سے کیا وہ دیش بک بن جاتا ہے یہ آپ کا سوال تھا میں وردی پیننے سے دیش بک نے بنتا ہے بہت سے لوگ وردی پیننے کے اپنے دیش سے قداری بھی کرتے ہیں تو وردی پیننے والا دیش بک ضروری نہیں ہے جو اپنی دیش کی رکشہ کرتا ہے اور دیش کے لیے کام کرتا ہے وہ صحیح انسان ہے وردی ضروری نہیں ہے وردی ہے یا نہیں ہے وہ کچھ ایم کریٹیرہ نہیں ہے دوسرا سوال آپ چاہتے ہیں قرآن مجموع سے لے پا سکتے ہیں تیسرا کہ میں کبھی سوچتا ہوں کہ خدا ہائی کیا نہیں ہے کیوں لوگ آپس میں جھگڑتے سورگ ہائی کیا نہیں ہے کس نے دیکھا سورگ ہائی کیا نہیں ہے تو کیا کرنا کیا جاننا بھائی صاحب بھائی صاحب آپ نے کبھی کسی کو دس مالے سے خودی مارتے دیکھا بھائی صاحب نہیں دیکھا تو دس مالے سے خودی ماریں گے مارو خودی نا کیوں نہیں ماریں گے کیوں نہیں ماریں گے کیونکہ مر جائیں گے مر جائیں گے مر جائیں گے نہیں دیکھا پھر بھی یقین ہے آپ نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا دس مالے سے خودی مارتے ہوئے نہیں صاحب سنا صرف نا سنا سنا یقین گیا نا اپنے بھدھی پہ تو یہ چیز سب چیز دیکھنا ضروری نہیں میں سور کو دیکھوں گا تو ہی مانوں گا کہ آپ کو امریکہ جانا ضروری ہے ماننے کے لئے امریکہ ہی کہا نہیں آج ٹیکنالوجی بڑھ چکے بھائی صاحب آپ دس مارے سے خودی مار کے ایک آدمی کو مرچے دیکھیں کہ فری بولیں گے اچھا دس مارے سے خودی مارے گا تو انسان مر جائے گا یہ ضروری نہیں دیکھنا اپنے بھدی سے آپ کو امتیان لینے پڑے گا کیا بات سچ ہے کیا بات غلط ہے جو آپ جب پڑھتے ہیں جو شاستر پڑھتے ہیں جو آپ کے بھدی کو نئی سنتوش کرتا ہے آپ اس میں نہیں مانتے تو ایسے شاستر پڑھو جو آپ کے بھدی کو منوائیں گا اور مثال کے طور پر قرآن مجید آج اگر آپ سائنس اور ٹیکنالوجی کے حوالے سے قرآن مجید چیک کرتے قرآن مجید میں ایک بھی آیت نہیں جو سائنس کے خلاف ہے آج آپ 80% چیز مثال کے طور پر سائنس کے ذریعے قرآن مجید کی ثابت کر سکتے 20% ایمبیگویس ہے نیدر سچ نیدر غلط مثال کے طور پر سائنس نے آج یہ ثابت نہیں کی کہ سورگ ہے یا نرک ہے سائنس نے یہ بھی نہیں ثابت کی کا دوسری زندگی ہے پنر جنم لائف آفٹر دیت لیکن اگر 80 فیصد 100 فیصد صحیح ہے 20 فیصد ڈاؤٹفول ہے نیدر رائٹ نیدر رونگ میری لوجک کہتی ہے کہ انشاءاللہ یہ 20 فیصد بھی صحیح رہیں گی یہ اندھ وشواس نہیں ہے یہ لوجیکل وشواس ہے تو قرآن میں باقی سانڈیفک فیکٹ کے علاوہ یہ بھی لکھا ہے کہ سورگ ہے نرک ہے تو ایسی کتاب پڑھو جس سے آپ کا مند سنتوش ہو آپ قرآن مجید پڑھو انشاءاللہ آپ کو یقین آئیں گا سورگ اور نرک میں آپ آکے قرآن مجید لے سکتے بھائی صاحب سر سوامی بھی میں کارند بولتے ہیں کہ سورگار نرک اپنا دل میں ہے تو یہ کیسے بول دیا یہ بہت بڑا پانڈیت ہے سوامی بھیگر نرک کے خدا ہے کیا آپ بیت کی بات مانیں گے سوامی بھیگر نرک کی بات مانیں گے سر ہم لوگ یونگ تو بہت اس کو فولو کرتے ہیں اگر کوئی آدمی نے غلط کیا انسان غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں انسان غلطی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے سر تو کوئی انسان کچھ چیز کہتا ہے آپ کو دیکھنے پڑھیں گا وہ صحیح کیا غلط ہے میں بھی انسان ہوں میں بھی غلطی کر سکتا ہوں غلطی کیا تو بولوں گا ساری بھائی انسان ہوں غلطی کر سکتا ہوں کر سکتے گا نہیں تو اگر سوامی بھیگر نرک ویت کے خلاف بات کر تو اس کی بات مت مانو جو بات وہ ویت کے مطابق کرتے ہو بات مانو آپ سمجھ رہے میرا بھی کوئی جملہ ملا جو قرآن کے خلاف ہے میرے جملے کو بھی پھیک دونا سوامی ویوے کے ندناک دور کی بات ہے میں اگر کچھ قرآن اور صحیح حدیث کے خلاف بول رہا ہوں تو میری بات بھی مت مانو میرا دو سٹینڈرڈ ہے میرا ڈبل سٹینڈرڈ ہے ون سٹینڈرڈ ہے جو خدا نے بولا خدا کی کتاب کو مانو اس کے اوپر عمل کرو لوگ اکثر آپ کو خدا کی کتاب سے دور لے کے جاتے میں یہاں آیا ہوں لوگ کو خدا کی کتاب کے نزدیک لے کے آنے کے لئے اگلا سوال مائک نمبر تین سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں مائک نمبر تین سے میرا نام راحل گوپتہ ہے میرا سوال قرآن کے دوسرے نمبر سورا باکڑا میں کہا گیا ہے یہ ہی کتاب ہے جس میں کوئی گالت نہیں ہے میرا پرسنہ ہے یہ ہی کتاب جو کون کون گالت نہیں ہے بائی صاحب نے کہا کہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ سورہ دو میں لکھا ہے وہ کیا کہنا چاہتے میں دھو رہا تھا ہوں وہ سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک دو کا حوالہ دے رہے حلف لامیم ذالق القتاب لا رائب فی حدل المتقین مطلب یہ کتاب وہ ہے جو ہدایت بنا ڈاؤٹ بنا شک ہے وہ لوگوں کے لئے جو تقوی والے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ یہ کتاب وہی کتاب ہے جس کے اندر بنا شک ہدایت ہے تقوی والے لوگوں کے لئے میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں جو تقوی رکھتے ہیں یہ کتاب بے شک ان کے لئے ہدایت کی کتاب ہے یہ مانی ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر ایک کر دو اب ہم جلتے ہیں مائک نمبر ایک پر وہاں پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں تو اپنا سوال کر سکتے ہیں ہلو سر میرا نام بیوے گرانداز ہے میں بی قوم کا ایک اسٹڈوڈنٹ ہوں میرا کوسن ہے سر کہ میں ایک ہندو کا لڑکہ ہوں اگر میں مسلمان کی لڑکی سے سعادی کروں تو کیا وہ سورگ کی حق دار ہو سکتی یا میں جنت کا حق دار ہو سکتا ہوں بھائی صاحب نے وہی سوال پوچھا جو ایک بہن نے پوچھی تھی کیا آپ ہندو ہے اور ایک مسلمان سے شادی کرتے کیا وہ سورگ کا حق دار ہو سکتی ہے کیا میں ہو سکتا ہوں میں نے کیا گاڑی چلنے کے لئے چاروں پہ یہ یقصہ ہونا چاہیے قرآن کے حساب سے اگر کوئی غیر مسلم سے شادی کرتے وہ کسی کو عزادت نہیں نہ مسلم مرد کو عزادت ہے کہ مشرق لڑکی سے شادی کرے نہ مسلم عورت کو عزادت ہے مشرق مرد سے شادی کرے یہ اراؤڈ نہیں ہے اور یہ غلط ہے اور یہ حرام ہے لیکن فرصہ ہمارے ہاں ہو چکا ہے ایک بار غلط ہے تو اس کے اندر سے وہ سہی راستے پر یقصانیت دیکھو کیا ہے اس کے قریب آجاؤ یہ آخری راؤنڈ چل رہا ہے اب ہم بہت ہی جلدی میں چلتے ہیں مائک نمبر تین پر اگر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں سر میرا نام سریس ہے پورنیا جلہ کا چمنی ویر کا رہنے والا ہوں میرا سوال ہے سر اگر ممی پاپا اپنے جمع جائدت سے ہمیں بے دخل کرتے ہیں تو ہمیں ان پر کوئی دواب ڈالنا چاہیے کہ نئے اس پر میرا بھی حق بنتا ہے اور کچھ سوال ہے کہ اگر آپ کے ممی پاپا آپ کو جائدت سے بے دخل کرتے ہیں تو وہ صحیح ہے کیا صحیح ہے اور اس پر ہم ان کے اوپر کوئی دواب ڈال سکتے ہیں بے دخل کیوں کرے کچھ آپ نے گلتی کی گلتی نہیں ایسا بھی ہوتا ہے گلتی بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی ہوتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کیوں آپ کے والد والدہ آپ کو اپنے جائدت سے بے دخل کرنا چاہتے ہیں سر جیسے کہ میں نے مطلب کوئی گلتی کی ہوئے ہو کیا گلتی جاننا چاہیے نا کچھ گلتی کی سزا ہے کچھ گلتی کی سزا نہیں ہے جب تک آپ گلتی نے اچھا مجھے گلتی کیلئے کس نے سزا موت دیا ارے کیا گلتی کی ہے آپ گلتی نہ بولو تو بولو کہ سا میں صحیح یا غلط تو ہر گلتی کی الگ سزا ہوتی ہے جب تک آپ گلتی مجھ سے نہیں بولیں گے میں جواب نہیں دے سکوں گا سر ممی پاپا کا کوئی بات بولیں اور میں ان سے انکر کر دیا ہوں اگلا سوال میک نمبر ایک سے اگر وہاں پر کوئی غیر مسلم بھائی موجود ہیں میک نمبر ایک سے میکنہ میں چیز شخص میں Kenری جو ہی پاپا کا کیا کرتا ہوں جو ہی پاپا کیا کرتا ہوں اے اس پر آرپا جب آپ گلتی اے اسے جیرے مجھے تک を ڈتیرن کے لئے ہم ، تم اوپنی شامل کھانے ڈیوڈا ، ای ڈات ، لیکن میں نے کچھ سلام کی قبید لگا۔ ایم تو ، جب ایم آئر کے لئے ، عگابت ، زیادہ ، غیب آم سال ، جو ایم اور اپنی شادوا ، جو ، مقارنگ کی کہ ٹھول کھانی ڈیوڈا ، ایم این ڈیوڈا ، تم تک ، ایم ایم ، ویڈا ، ویڈا ، ایم آئر ذکنی ، کہ اوٹرہ ان المطورج کیا میں جاتے ہیں تو کوران کیا کے ساتھ میں ہاتھ کو غورن جدا کہ مطورج کیا کوئی نہیں ہے اور مجھر حت کیا کیا کیونکوران هي آپ صرف قر�an سے ، یہ ، کیا کیا آنگی حالت کے ساتھ نے جانب کی قید صحتی LIھیں جمعیت پیدا کے ساتھ تمہیں تمہیں جانب میں بیتوں میں اور بیتوں میں لیکن ہمیں نہیں کیا ایسا ہے جن لیسا ہے اور ایسا ہے یا ملتا ہے اس کے مطابق بئر کرتا لیسا اور موثوصی جیسا ہے تیزید وہاں نمی تارہ موثوصی آخری نمی تارہ جو سی نہیں ایسا ہے سر میں ایسا میں کر جاتا ہوں سر دس بچ چکے ہیں پھر بھی میں نے موقع دیا اگر آپ زیادہ 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 کریں گے ہم کو یہاں لوگ کا اکتہار رکھنا چاہیے نہیں ٹائم ختم اتنا لمبا وقت آپ کو مایکروفون آنے کے لیے آپ نہیں آیا دس بجنے کے بعد آپ کھڑے ہوتے اور اتنا لمبا سوال پوچھتے میں جواب دینے کوئی تین ہوگا پولیس زیادہ زیادہ میں دیتا ہوں کوئی بات 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 دیتا ہوں بہت بہت شکریہ اب ہم ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں یہ شیئر پڑھ کر اس مجلس کے سوال جواب کا سلسلہ ختم کرتے ہیں کہ نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروہ کے لیے لیکن اس مجلس کے جاں پوچھتے ہیں اگر آپ لوگ شانتی کا ماحول بنا رکھیں اگر آپ لوگ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب سے محبت کرتے ہیں تو محبت کا مطلب ہوتا ہے ان کا اترام کرنا اور ان کو تکلیف نہ پہنچانا کوئی ایسی حرکت نہ کریں آپ لوگ جذبات ماہ کر کے محبت ماہ کر کے کہ جناب ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کو تکلیف پہنچے اخیر میں ہم توہید ایجوکیشنل ٹرسٹ کشنگنج کے چیرمن جناب متیور رحمان صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آئیں اور آخری کلمات شکرانے کے ساتھ پیش کریں اور اس مجلس کے اختتام کا اعلان کریں جناب مولانا متیور رحمان مدنی صاحب چیرمن توہید ایجوکیشنل ٹرسٹ کشنگن ارگنائزر روح روان کشنگن پیس کنونشن بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلا اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد قال اللہ تعالی لئین شکرتم لازیدنکم ولئین کفرتم ان عذابی لشدید آپ اگر شکر گزار ہیں تو اللہ آپ کو اور مزید نوازیں گے خواتین و حضرات آج کا دن کشنگنج کے لیے ایک دوسرا تاریخ دن ثابت ہوا کشنگنج پیس کنونشن کا دوسرا یہ دن تھا بہت پر امن اور شانتی کے ساتھ ہمارا یہ آج کا پرگرام اختتام پذیر ہو رہا ہے میں اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہوں پھر ہمارے محترم ڈاکٹر زاکین نائک حفظہ اللہ کا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ذلح کی پرشاہ سن کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ ہر موڑ پر ہر طرح کی تعاون فرمائیں اور میں آپ سامین کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ شانتی اور پیس کے ساتھ آج کا یہ پرگرام سنیں میں کل انشاءاللہ آپ لوگوں کے انتظار کروں گا لیکن گزارش ہوگی آپ لوگوں سے کہ پر امن اور شانتی کے ساتھ آپ آئیں اس پرگرام میں انہی چند کلمات کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ سبحانک اللہمہ و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اللہ